بزرگوں کی خدمات بڑی ہیں آپ جو مسلمان ہیں نا کلمہ جو ہے آپ کے باوجداد کو بزرگوں نے پڑھایا تھا ہم کیا کہتے ہیں اس پر رکو ذرا صبر کرو آجا 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 بتاتے ہیں تجھے ڈاکٹر زاکر نائک نے ہزاروں ہندووں کو کیمرے میں کلمہ پڑھایا تم نے ڈاکٹر زاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیا کہتے ہیں نہیں کلمہ تو پڑھایا لیکن اس کے عقیدے ٹھیک نہیں تیرے بابت ہے شاہی کوئی نہیں دیکھا کس نائن دریق ختم ہوئی ہے نووے لاکھ پارٹی جالی کام اُس زمانے سب کانٹیننٹی نووے لاکھ مسلمان ہونا نا آج ادھی دنیا مسلمان ہو دی سلام علیکم ورحمت اللہ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْتِ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثِ لَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الْوَالِمِينَ رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمًا وَهَيِّدْ لَنَا مِنْ أَمْدِنَا رَشَدًا رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْمُلْ رُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَأَصْحَابِ مُحَمَّدْ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدْ وَأُمَّةِ مُحَمَّدْ أَجْمَعِنَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آمين الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِنَا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ الحمد للہ آج بیس اکتوبر دوہزار چوبیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر ون سکسٹین نائن ہونے جا رہے آپ کے یہ ریل ٹائم کوسچنز پورا تھدہ پرچیوں کا میرے پاس آ جو کہہ انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ انہیں بھی بعد میں ڈسکس کریں پہلے کر انٹرفیر کے طور پر چند چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے ہمارے جو ممدوح ہیں ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے آج کل وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے گورنمنٹ آف پاکستان کی انویٹیشن کے اوپر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور مختلف بڑے شہروں میں ان کے پروگرام ہو رہے ہیں کراچی کے اندر کچھ پروگرام ہوئے ہیں اس کے بعد آپ آج کر لاہور میں ہو رہے ہیں اور امید ہے اس کے بعد انشاءاللہ جانے سے پہلے اسلامباد میں بھی ان کے چند ایک پروگرام ہوں گے ڈاکٹر زاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ دور حاضر میں اسلام کے مجددین میں سے ایک ہے جس حوالے سے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے خصوصاً کمپیرٹیو ریلیجن تقابلِ ادیان ان کا مین ٹاپک ہے اس کے اوپر وہ مہارت رکھتے ہیں الحمدللہ اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے الحمدللہ اس لیے ان کے اس دورے سے پہلے جب بریلوی مکتب کے علماء کی طرف سے ان کے خلاف پروپیگنڈا جاری تھا تو میں نے ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی انہیں ویلکم کہنے کے لیے اور بریلویوں کے علماء جس طرف انہیں گھسیٹ رہے تھے اس کے حوالے سے میں نے اپنا موقف رکھ دیا تھا کہ ان سارے معاملات میں انہوں نے ہمیں بھی چیلنج دیئے تھے اور ہم نے ان چیلنج اس کو قبول کر کے ان کے کہنے کے اوپر ویڈیوز بنائی کہ ان کا جواب دیں میں نے آج تک کسی کو خود سے چیلنج کبھی نہیں دیا جب کوئی دیتا ہے بڑا بندہ تو اس کے رسپونس میں میں ویڈیو ریکارڈ کرواتا ہوں تو اس کا جواب آج تک نہیں آیا اس دفعہ پھر میں نے اس کو ریپیٹ کیا لیکن ظاہر ہے کہ ان باتوں کا جواب ان کے پاس نہیں ہے اب اس ٹور کے دوران ان سے چند ایک چیزیں مس ہینڈل ہوئیں ظاہر ہے ڈاکٹر زاکر نائک ایک انسان ہے انسان غلطی کرتا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صحابہ اکرام آنی مردوان سے غلطیاں ہوئیں ہیں قرآن میں رپورٹ ہوئیں ہیں اللہ طرح نے معاف بھی فرما دیا اس کے باوجود ہماری عبرت کے لیے وہ چیزیں قرآن و سنت میں آئی نہیں ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک ہوں یا کوئی اور بڑا عالم دین ہو بارل وہ نہ تو پیغمبر ہے اور نہ ہی احل البعیت میں سے ہے اور نہ ہی وہ صحابہ اکرام میں ہے تو یقینا غلطیوں کی گنجائش موجود ہے اس حوالے سے دو ایکسٹریمز بن جاتی ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ان کی غلطیوں کی وجہ سے انہیں زیرو سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں اور فتوہ بازی کا سسرہ شروع کر دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا ہاں اگر ان کی غلطی اس بڑے لیول کی ہو کہ جس میں کفر پایا جاتا ہو یعنی کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ تو پھر بے شک آپ زیرو سے ملٹیپلائی کریں لیکن اگر چند مسائل میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس اختلاف کو اختلاف رکھا جائے اس کی بنیاد کے اوپر یہ کہنا کہ انہیں پاکستان سے واپس بھیج دیا جائے ان کے آنے سے دین کو نقصان ہوا ہے یہ ایک بڑی ایکسٹریم والی اپروچ ہے غلطی تو انسان کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری ایکسٹریم کے اوپر وہ لوگ ہیں جو خام خام ان کا جھوٹا دفاع کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا نقصان پھر اسلام کو ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کسی کی غلطی کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں تو اس کی جو غلطی کی وجہ سے اسلام کو نقصان پہنچا ہوتا ہے یا جو لوگ متنفر ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی گمراہی میں پکے ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں یہ تو اپنے بندے کی غلطی ماننے کیلئے بھی تیار نہیں ہے اسی لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیشہ میں اس سے پہلے کہ اسلام بدنام ہو ہم مولویوں کو بلی چڑھا دیتے ہیں یا کوئی بڑے سے بڑا سپیکر ہو ہم کہتے ہیں کہ بھئی بہت اس کی خدمات ہیں دین کے حوالے سے لیکن یہاں پیس نے غلطی کی ہے اپنے حوالے سے بھی میں نے اپنی کئی ویڈیوز میں درجنوں دفعہ نہیں سیکڑوں دفعہ یہ ڈیکلیئر کیا ہے کہ ہم آپ کو آیت کا ریفرنس دیں گے حدیث کا ریفرنس دیں گے آپ کاؤنٹر ویریفائی کریں اگر میرے بیان کرنے میں کوئی الفاظ کم زیادہ ہو گئے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں آپ ریفرنس کو فالو کریں بالمفہوم کوشش ہوتی ہے کہ بات کو صحیح طریقے سے پہنچایا جائے اس کے باوجود اگر کسی کو اختلاف ہے تو ٹھیک ہے ہمیں بیچ میں سے نکالیں آپ ہم آپ کو آیت کوٹ کر رہے ہیں حدیث کوٹ کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر چلیں لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ چونکہ اپنی غلطیوں کا دفاع کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں ہوتی تو پھر توہین مذہب کے الزمات لگانا شروع کر دیتے ہیں بزرگوں کی گستاخی کا الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں ہمارا فخر ہے کہ ہم ان بزرگوں کے گستاخ ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے قلمیں پڑھائے جنہوں نے مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر سواریاں سوار کی لیکن پھینکی جا کے بغداد شریف میں اجمیر شریف میں دیوبند شریف میں بریلی شریف میں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان سے کیسا بدلہ لیا ہے جو عزت انہوں نے بارہ سو سال میں کمائی تھی یا کہہ لیں گیارہ سو سال میں پہلے تین سو سال آپ نکال دیں اللہ تعالیٰ نے ان بارہ سالوں میں ان کی مٹی پلید کر دی الحمدللہ ہمارا ایک نعرہ انہیں لے ڈوب ہے میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہ ہی کوئی نہیں الحمدللہ اس وقت اردو زبان اور پنجابی زبان کا سب سے مشہور محاورہ یہی ہے الحمدللہ اب تو اس کے اوپر اب دیکھیں مختلف ہمارے سٹوڈنٹس نے ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے مختلف انڈین فلموں کے سین کاٹ کے ان کے اوپر ڈوبنگ کی ہے اور جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی تو انہیں بھی سمجھ لینا چاہیے کہ گالواد گئی ہے الحمدللہ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا کہ یہ تھریشولڈ پوائنٹ جب آتا ہے اس کے بعد پھر آپ کو روزانہ نئی نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی وہ بزرگ جن کا نام لوگ بغیر وضو کے نہیں لیتے تھے اور یہ دعویٰ کرتے تھے کہ جو بغیر وضو کے ان کا نام لے تو مر جائے گا پھر بزرگوں نے دعا کی انہوں نے کہا نہیں چلو مرے گا نہیں اس کا کوئی ایک بال ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بال دیکھ لو تمہارے بزرگوں کے ساروں کے بال جمع کیے جائے نہ تو اتنے نہیں ہیں اللہ کے فضل سے تو یہ ساری اب کہانیاں ہوگی یہ تو ابھی ان کے جو بزرگ بچ گئے ہیں نا ان کو فوت ہونے دیں تو آنے والی نسلیں آپ دیکھیں آنے والی نہیں یہ جو اس طرح بھی نسلیں موجود ہیں جین زی جین زی نے ان کا بیڑا غرق کر دینا ہے انشاءاللہ اور اس میں جو ایجنٹ لوگ ہیں وہ بھی دعوت حق قبول کر رہے ہیں ما شاءاللہ جو لوگ سرکاری اداروں سے یا اچھی پوسٹ سے پرائیویٹ اداروں میں بھی پڑھے لکھے لوگ جو ریٹائر ہوئے ہیں خصوصاً فورسز کے اندر جو لوگ ہیں تو وہ ریٹائرمنٹ کے بعد اب سوشل میڈیا پہ سمارٹ فون لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور الحمدللہ پہلے دن ہی انہیں تعرف ہو جاتا ہے کہ یہ ایک دعوت حق لانچ ہوئی ہے پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو لے کر الحمدللہ اور کئی ایجنٹ لوگ بھی ہیں جنہوں نے دعوت حق قبول کی ہے الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی تھیں کراچی میں بھی پچھلے ویک میں نے پانچ ایونٹس اس حوالے سے ڈسکس کیے تھے کانٹروورسیز جو ہوئی تھی اس میں میں نے بیلنس گفتگو کی ہے اب بیچ میں سے اگر کوئی ایک جملہ ایسا کاٹتا ہے جو ان کے حق میں ہیں اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نجاہد انہیں سپورٹ کر رہا ہوں یا کوئی ایک ایسا جملہ کاٹتا ہے جو میں نے ان کی اصلاح کے لیے سختی سے بیان کیا اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے خلاف بول رہا ہوں تو یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے اس طرح جملے اگر آپ قرآن سے اٹھانا شروع کر دیں تو یقین کریں قرآن حکیم کوئی پڑھنے کی طرف نہیں آئے گا مثلا اگر کوئی یہودی آپ سے آگے پوچھے کہ تمہاری کتاب ہمارے بارے میں کیا کہتی ہے تو ہم انہیں جو آیت پیش کریں گے وہ ایسی آیت پیش کریں گے جس سے پہلے پوزیٹیو تعرف ہو کہ ہم تمہیں سابقہ امت مسلمہ مانتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ تم میں تین کتابیں آئیں تورات زبور انجیل اور کئی ایک صحائف اور ہزاروں انبیاء آئے اور تم حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہو اور اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سٹارٹ ہی میں سورة البکرہ میں دو دفعہ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب اللہ کے اس احسان کو یاد کرو اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی تھی اور تمہیں تمام جہان والوں پر جو اس وقت تمہارے زمانے کے لوگ تھے ان پر فضیلت دی تھی اس کے بعد پھر بتائیں آپ کہ یہ یہ غلطیاں ہوئیں جو قرآن حکیم نے منشن کی سورة البکرہ میں سورة العراف کے اندر اور باقی صورتوں میں لیکن اگر ایک مسلمان تعرف یہ کروائے کہ یہودیوں تمہارا تعرف قرآن میں یہ ہے کہ انہیں قرآن نے نیڑے میں نہیں لگنا ٹھیک ہے نا اچھا یہ سازش کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے کیس میں بھی میرے چھوٹے چھوٹے ایسے کلپ کاٹتے ہیں جو آؤٹ آف کانٹیکس ہوتے ہیں یا میں نے پورا مضمون بنا کے انڈ پہ کوئی بات فتوے والی کی ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ڈریک تو فتوہ نہیں لگایا ہے کہ یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فتوہ لگا دیا ہو کہ تم پر اللہ تعالیٰ نے زلط مسلط کر دی ہے اور مسکنت مسلط کر دی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ہے قیامت کے دن تک کے لیے پورا کنگلوڈ کی ہے ایک ٹاپک کو تو یہ کلپ بیچ میں سے اٹھاتے ہیں اور پریزنٹ کرتے ہیں انجینئر صاحب ہر ٹیم ساڑھے باویاں دیں مغر پہے رہاں دیں بھئی جس جس کو جہاں جہاں تکلیف ہے اسے یہی لگتا ہے کہ ہم یہی کرتے ہیں اب وابیوں سے بوچھیں تو انہیں ہمیشہ بنو امیہ کی فکر کھائی رہتی ہے وہ کہتے ہیں انجینئر صاحب نور کام بھی کوئی نہیں اچھا بریلویوں سے بوچھیں تو کہیں گے انجینئر صاحب نور کوئی کام نہیں ساڑھے باویاں دیں مغر پہے ہیں ہر ایک بندے کا سوچنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے یہ پورا پیکیج ہے بھائی یہ کوئی پیک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے اس طریقے سے ڈاکٹر زاکر نائک حفظہ اللہ تعالی کی پوری خدمات کو آپ نے ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے اور اس میں جہاں کئی کوئی مس ہینڈلنگ ہے ان کو ہائلائٹ کرنا ہے اور اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو پچھلی دفعہ میں نے پانچ ایونٹس ہائلائٹ کیے تھے اب جب سے وہ لاہور آئے ہیں تو یہاں بھی کئی ایک کنٹروورسی سامنے آئی ہیں اگر میں ہر ایک کے اوپر تفصیلاں گفتگو کروں تو شاید تین چار گھنٹے لگ جائیں میں تین ایشوز کو ڈسکس کروں گا ایونٹس تو بہت زیادہ ہیں لیکن ایشو تین ہیں ان کے اندر کئی ایک ایونٹس لائی کر سکتے ہیں ایک ایک کر کے میں انہیں ڈسکس کروں گا اور اس میں جو تیسرا ایشو ہے اس کو میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے چونکہ وہ ڈریکٹلی مجھ سے لیٹڈ ہے میرے نام کو منشن کر کے مختلف ٹی وی چینلز نے سوشل میڈیا اپنے اکاؤنٹس کے اوپر وہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں اور میرے خیال ہے ڈاکٹر زاکن نائک کی سب سے زیادہ اگر کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہے پاکستان آنے کے بعد تو پہلے نمبر پہ وہ پشتون سسٹر کے ساتھ جو ان کا مس بہیو تھا وہ والی ویڈیو ہے جس پہ میں نے پچھئی دفعہ تفصیلن گفتگو کر لی تھی اور دوسرے نمبر پہ اگر کوئی ویڈیو ہے تو وہ یہی ویڈیو ہے اور مجھے خامخواہ بیج میں منشن کیا ہوا ہے حالانکہ میرا ڈریکٹلی اس سے کوئی لینا دینا نہیں انڈریکٹلی ہے کیونکہ وہ جو کرسچن بھائی سوال کر رہے تھے یقیناً انہوں نے یہ ساری باتیں میری ویڈیو سے ہی سیکھی ہیں باقی تو کوئی اس قسم کی باتیں کرتا نہیں ہے اس لیے پھر چند ٹی وی چینلز نے اپنے یوٹیوب کے اکاؤنٹ سے جب اس ویڈیو کو اپلوڈ کیا تو سٹارٹ میں لکھا کہ اکریسچن کوٹنگ انجینئر محمد علی مرزا اور وہ ویڈیو مختلف لوگوں نے اپلوڈ کی ہے اس کے تو کئی ملینز میں ویوز جا چکے ہیں اگر آپ سارے جمع کریں چار پانچ لاک چھ لاک سات لاک ہرے کے ویوز اس پہ آ رہے ہیں آلموسٹ اسے میں انشاءاللہ تفسیر سے ڈسکس کروں گا ایک نے اس طرح نہیں دیا جس طرح وہ سوال پوچھ رہے تھے تو انشاءاللہ میں وہ کمزوری بھی ہائی لائٹ کروں گا اور اصل بات بتاؤں گا جو ٹیکنیکل چیزیں وہ پوچھ رہا تھا عربی لنگویسٹک کے پونٹ آف ویوز سے آیت کے ترجمے کے حوالے سے اور بزرگ بابوں کے حوالے سے اس نے جو الفاظ استعمال کی ہیں وہ وہی الفاظ ہیں جو میں استعمال کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ دو جو کریٹیکل ایشوز ہیں انہیں ڈسکس کرلوں ایشو نمبر ون وہ لاہور کے اندر جو ان کے پروگرام ہوئے سپیسیفکلی ان پروگرامز میں بھی ایون کراچی والے پروگرامز میں بھی جو ڈاکٹر زاکر نائک کا اوورال ایٹیچوڈ ہے وہ ہیومیلیٹنگ ہے یعنی تزلیل والا اور کئی لوگوں نے نیچے کومنٹس کی ہیں کہ ڈاٹ صاحب کو پاکستان آگے پتہ نہیں کیا ہوگیا پاکستان کی شاید آبو ہوایی ایسی ہے یا ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہی مسجد جام وہ پروگرام کر رہے تھے تو کچھ سال پہلے وہاں ہمارے بابا جی نے کہا تھا چھڑ دے وابیاں دی ازان دا کے احترام ہوتے سوران دے سور رہے کہنا ہونا بڑے ہمجھے اخلاص مجھو تو بڑے بڑے لوگ تو ہو سکتا ہے کوئی بابا جی کی روح وہاں پہ بھٹک رہی ہو اور اس کا اثر لے لیا انہوں نے بارل جو بھی ہے وہ جس کو بھی سوال کا جواب دے رہے ہیں تو بڑے عجیب انداز کے اندر یہ ان کا ایک جنرل ایٹیچوڈ ہے اکثر نون مسلم کے ساتھ اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کا بھی قصور ہے ہونا یہ چاہیے کہ جب ایک بندے نے ایک دفعہ سوال کر لیا اس کے بعد اس کا مائک آف ہو جانا چاہیے اور یہ چیز ڈیکلیئر کرتے ہیں کہ جیسے سوال کرنے کے بعد اب آپ بیچ میں نہیں بولیں گے وہ اس کا مسلسل مائک آن رکھتے ہیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے آدھا جملہ بولا ہے تو وہ بیچ میں اپنا لچفرائی کرنا شروع کر دیتا ہے بندہ اس کی وجہ سے سپیکر کو غصہ آ جاتا ہے یہ نیچرل چیز ہے میرے ذات بھی ایسا ہوتا ہے اس لیے میں آخری درجہ میں وائیڈ کرتا ہوں کہ لائیو سیشن میں میں ون ٹو ون ہوتا ہوں اوور سیز کے ساتھ لیکن ان کو بھی ہم نے انسٹرکشن دی ہوتی ہے کہ آپ نے سوال کر کے خاموش ہو جانا ہے اور آپ کا مائک آنکر کنٹرول کرے گا وہ سوال کرنے کے بعد مائک کو آف کر دیتے ہیں پھر وہ تسلی سے میرا جواب سنتے ہیں اور میں ہر اینگل سے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالتا پورا سورج روشن کر دیتا ہوں کوئی چھوٹی جی گالوی نہ رہ جائے بھی چھو تو سب سے پہلے جو لوگ اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے ہیں ان کو یہ اپنی کمزوری دور کرنی چاہیے آپ نوسمنٹ کریں کہ سوال آپ تسلی سے کریں اس کے بعد آپ کا مائک ہو جائے گا آف اب سپیکر کا اتنا تجربہ ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس کے جواب میں کون کون سی بات کرنی ہے اور پھر اس کے دماغ میں کیا خیال پیدا ہوگا میں اس کو بھی اڈریس کر دوں اور اینڈ پہ ہر سوال کے اینڈ پہ ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ اینڈ پہ اس ٹاپک سے متعلق جو ان کی ویڈیو ہے نا اس کا ٹائٹل منشن کریں اور کہیں کہ باقی تفصیلات کے لیے آپ فلان ویڈیو دیکھ لیں ویسے وہ کئی مواقع پہ کہہ دیتے ہیں لیکن وہ اس وقت کے جب پہلے کتنی زیادہ وہ چونچ لڑا بیٹھے ہوتے ہیں اپنے کوششن کرنے والے کے ساتھ اینڈ پہ کہتے ہیں یار اب تو سوال پہ سوال کر رہے ہیں فلان لیکچر دیکھ لیں اس کی بجائے وہ سوال لیں جواب دیں تسلی سے اور اس کے بعد کہیں کہ فلان ویڈیو دیکھ لو دوسرا اس میں جو اینکر ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے اگر کوئی ایشو کھڑا ہو تو ڈاکٹر صاحب کو سٹیڈ سے اس کو رسپانس کرنے کی ضرورت نہیں ہے اینکر کا کام ہے کہ اگر کوئی بندہ بیچ میں لچ فرائی کرنا شروع کر دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب وہیں پہ خموش ہوتا ہے اینکر کے آگے بھی مائک رکھا ہے وہ کہ بھائی آپ تسلی سے جواب سنیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ سپیکر جو بولنے والا ہے اسے غصہ نہیں آتا اور اس کا ڈائریکٹ انٹریکشن بھی نہیں ہوتا اس کے ساتھ تو وہ جو چانسیز ہیں وہ آلموسٹ الیمنیٹ ہو جاتے ہیں یہ ساری سٹیٹیجیز جو ہیں وہ ہم نے سالوں کی محنت کے بعد سیکھی ہیں یہ جو اتنا موٹا تھدہ میں نے لیا ہے ڈیڑھ دو سو سوالوں کا اس کی وجہ یہاں پہ تین سو چار سو پانٹ سو بازوکہ چھ سو لوگ آتے ہیں اور انہوں نے آنا بھی زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے ہم نے منع کیا ہے دوبارہ نہیں آنا آپ میں سے کتنے ریل ٹائم ہے جو آج پہلی دفعہ آئے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں دیکھ لیں آپ لوگ کیمرے میں دکھائیں الحمدللہ مجالٹی لوگ پہلی دفعہ آتے ہیں اور ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ نے دوبارہ نہیں آنا آپ ویڈیوز میں دیکھیں تو پہلی دفعہ ہی غلط امپریشن لے کے کوئی چلا جائے تو ہم یہ تھدہ لے لیتے ہیں کہ بھئی سوال لکھ کے دیں مجھے سمجھ آجے گی آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مہرد زیادہ سے آنے ہوں تسی جنہیں سارنو اگے لائے ہیں کوئی ایسی روح دنیے چاہ گیا یہ میرے گل کوئی ایسی گل پوچھن لگی یہ نہیں پتا الحمدللہ یہ میں تکبر کے طور پر نہیں کہہ رہا میں اپنے ایکسپیڈینس کی بنیاد کے اوپر کہہ رہا ہوں اور جہاں کوئی ایسی نئی چیز آتی ہے تو میں پھر ریفر کر دیتا ہوں کہ بھائی اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا میں دیکھ کے آپ کو بتاؤں گا یہ سوال پہلی دفعہ آیا ہے یا اس میں یہ پرابلم ہے وہ میں بتا دیتا ہوں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا تو اینکر اگر ڈاکٹر زاکر نائک کی بجائے بولیں تو اس کی بجائے سے ڈاکٹر زاکر نائک کو غصہ نہیں آئے گا اور نہ ان کا ٹیمپرائمنٹ لوس ہوگا ورنہ یہ جو تماشا لگا یہ بار بار ریپیٹ ہی اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ ڈیریکٹ ہو جاتے ہیں سوال کا جواب پھر اس کے اوپر کاؤنٹر کوسچن بھائی اگر آپ اس طریقے سے کاؤنٹر کوسچن کرتے چلے جائیں گے تو پھر تو ایک بندہ ہی ٹائم لے گا اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں بیس بیس پچیس پچیس منٹ ایک بندے کے اوپر لگ رہے ہیں پھر بھی وہ کوئی نہ کوئی سوال اس کا رہ جاتا ہے پھر زبردستی اسے وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے ظاہرہ ایک نشیست میں آپ ہر بات کا جواب تو نہیں دے سکتے ایک سوال کریں جواب لیں پھر ڈاکٹر صاحب چونکہ ایک ڈیبیٹر ہے تو ڈیبیٹر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ جواب دینے کے بعد اگلے بندے کو کہتا ہے کہ ہاں بھی اب تو مان اس کو حالانکہ پہلے نوسمنٹ کرتے ہیں کہ مجھ سے سوال پوچھیں تو یہ جو آپ کی آڈینس آئی ہوتی ہے یہ آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آئی ہوتی اگر کوئی آیا بھی ہے تو وہ اپنے دل میں رکھ کے یہ بات آیا آپ کا یہ کام نہیں ہے آپ نے وہاں پہ جو انوسمنٹ کی ہے وہ question and answer session کی کی ہوئی ہے آپ نے اسے سوال ہی لینا ہے اگر آپ اسے ڈیبیٹ لیں گے تو پھر وہی کچھ ہوگا جو کہ یہ cases میں ہوا ہے اور معاملات mis handle ہو جائیں گے اب وہ ایک atheist وہاں پہ آگیا ہے جو مسلمان سے مرتد ہوا ہے اب اسے positively deal کرنا چاہیے start میں تو انہوں نے positively کیا پھر کرتے کرتے انہوں نے فتوے لگانا شروع کر دیئے اور اسے جہنم کی بشارتیں سنانا شروع کر دی حالانکہ ابھی اس کی موت کا وقت قریب نہیں آیا ایک ہوتا ہے وعی سنانا وعی سنانا اور چیز ہے لیکن ایک direct ہو جانا کہ تمہارے لیے یہ ہے تمہارے لیے یہ آیت ہے تمہارے لیے یہ حدیث ہے اس طریقے سے اگر آپ بات کریں گے تو یہ کوئی دعوت کا انداز نہیں ہے اور نہ اسلام نے اس طرح کے انداز کو سپورٹ کی ہے اور پھر دیکھ لیں وہ liberals کو موقع مل جاتا ہے اور وہ چیزیں اٹھاتے ہیں کہتے ہیں یہ جناب اسلام کی خدمت کر رہا ہے بندہ وہ بالکل ٹھیک اٹھا رہے ہوتے ہیں اور یہاں جو ان کے دفاع کے اوپر مولویوں کے فرنٹ مین آتے ہیں وہ بجائے بات کو سمجھنے کے وہ الٹا سمجھانے والے کو گالییں دینے شروع کر دیتے ہیں کہ یہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے اسی طریقے سے ایک ایونٹ اسی میں ہوا جو ایک کرسچن بھائی تھے اب وہ بچارے سوال پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کا جواب دے رہے ہیں جواب دیتے 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 اب آپ کا کام صرف جواب دینا ہے منوانا تو نہیں ہے نا پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ ہاں بھئی آپ سناؤ اسلام قبول کرنا ہے کی نہیں کرنا تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لئے دعا کریں اللہ تعالی مجھے ہدایت دے بس یہی کام ہوتا ہے لیکن پھر وہ کہتے ہیں دیکھو یہ بیس ہزار لوگوں کے مجمع میں میں نے تمہارے سوال کا جواب دے دیا اور میں نے اسلام کا حق ہونا تم پہ ثابت کر دیا اب بھی اگر تم اسلام نہیں قبول کرتے تو یہ ہو جائے گا بھئی اس طرح کا دعویٰ صرف پیغمبر کر سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نے دعویٰ پیغمبری کر دیا پیغمبر کے بعد کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اس طریقے سے گفتگو کرے کہ میں نے حق کا حق ہونا بلکل واضح کر دیا ہے اب اگر قبول کروگے تو جنت میں جاؤگے نہیں کروگے تو سیدھے جہنم میں جاؤگے اگرچہ آپ حق کا حق ہونا واضح کر دیں بارل آپ ایک عام انسان ہے پیغمبر نہیں ہے پرفیکشن صرف پیغمبر کے اندر ہوتی ہے لیکن انہوں نے جس طریقے سے کیا اور پھر مجمع بھی ماشاءاللہ چارج تھا اس نے بھی تکبیر اور نعرے بلاند کرنا شروع کر دیئے پھر وہ بار بار اسے کہہ رہے ہیں کہ تم کلمہ پڑھ لو وہ کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں میں کوشش کروں گا اب ہونا چاہیے تھے کہ اسے چھوڑ دیتے لیکن جناب وہ ایک ایک کر کے منواتے منواتے پھر انڈ پہ کہتے ہیں عربی میں بھی پڑھ آپ اس کی شکل بھی دیکھ لیں اس کی فیس ریڈنگ بھی دیکھ لیں آخری وقت تک اب ڈاٹر صاحب تو چلے جائیں گے لیکن کتنا خطرناک کھیل کھیل کے جا رہے ہیں مجھے تو کہیں سے نہیں لگتا کہ اس نے ویلنگ لی وہ کلمہ پڑھا ہے ہم تو ظاہر کے اوپر فتوہ لگائیں گے لیکن اس طرح کا ظاہر کے اوپر فتوہ لگاتے ہوئے بھی ہمیں ڈھر لگتا ہے اس کی وجہ ہے کہ جس طریقے سے بلیک مہل کر کے کلمہ پڑھایا جا رہا ہے تو اس بندے کو آپ نے ازمائش میں ڈال دیا اب وہ جب گھر جائے گا تو گھر والوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں وہ یہ کہے گا کہ میں آج مسلمان ہو کے آگے ہوں الٹا وہ یہی کہے گا کہ اتنے مجمع میں پھاس گیا تھا میں کیا کرتا اللہ کرے کہ مسلمان ہو جائے بہت اچھی بات ہے اور اگر مسلمان ہو گیا تو اسے پبلیکلی پھر سامنے آنا چاہیے اور اگر وہ پبلیکلی سامنے نہیں آتا اور اس طریقے سے زبردستی جو کلمہ پڑھایا گیا ہے یہاں تو مجاہدہ ملت تیار بیٹھے ہوئے ہیں اسے مرتر ڈکلیئر کرنے کے لئے ہاں اس لئے ہمارا یہ پلیٹ فارم حاضر ہے اس کے لئے وہ اگر کوئی اپنی کلیریفکیشن دینا چاہتا ہے تو آن لائن سیشن میں بھی آ سکتا ہے ہمارا جو پانچ دن سیشن چلتا ہے اور کسی بھی سنڈے کو جیلم بھی آ کے اپنی کلیریفکیشن وہ دے سکتا ہے اگر واقعتاً اس نے قبول کر لیا ہے بہت اچھی بات ہے اور اگر نہیں کیا اور زبردستی والا معاملہ ہوا تو وہ اپنے معاملے میں حق و جانب ہے ہم بھی ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سینہ اسلام کے لئے کھول دے لیکن اس طریقے سے بیہیو کرنا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے سورة البکرہ میں آیت نمبر ٹو ففٹی سکس ہے آیت القرسی سے اگلی آیت لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں ہے قد تبین الرشد من الغی بے شک اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کو گمراہی سے تاغود سے الگ کر کے بیان کر دی ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے کہ وہ ہدایت کو گمراہی سے الگ کر کے بیان کرے گا بس اس کے بعد انسان کی مرضی ہے کہ وہ اسے قبول کرے نہیں مرضی تو نہ قبول کرے یہی بات آئی سورہ الدہر میں بے شک ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی یعنی دنیا میں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے آخرت کا معاملہ پھر اسی طریقے سے ہوگا پیغمبروں کے ماننے والوں کے لیے جنت ہے اور پیغمبروں کے مخالفت کرنے والوں کے لیے جہنم ہے اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک جنت الفردوس معن نبیین والصدیقین والشہدائی والصالحین تو یہ وہ اسلام کا مقدمہ ہے جو سب کو کلیر ہے ایون ڈاکٹر صاحب خود بھی کئی سوالات کے جوابات میں ان آیات کو کوٹ کرتے ہیں لیکن اس دن ان سے وہ چیز آورلوک ہو گئی اور انہیں خیال نہیں آئے کہ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا اسی لئے قرآن حکیم میں اس مقدمے کو اللہ تعالی نے اتنا کھول کر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے اپنی مخلوقات میں اس کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں ہے اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سینٹڈ کرتے ہوئے اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں اتنے سخت انداز میں گفتگو کی ہے اس چیز کو کنڈیم کرنے کے لیے کہ آپ نے زبردستی کسی شخص کے اوپر اسلام نافذ نہیں کرنا اسلام کے دائرے میں اسے زبردستی داخل نہیں کرنا مجھے بتائیں اگر جس ہستی کی پرائمری رسپونسیبیلٹی ہے اسے اللہ تعالی سخت انداز میں فرما رہا ہے کہ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی کریں تو میں اور آپ تو شائع کوئی نہیں ہم تو ان کے بحاف کے اوپر کام کر رہے ہیں نا اگر اللہ کے نبی الاسلام کو اللہ تعالی سختی سے روک دے کے آپ نے زبردستی نہیں کرنی تو ان کے بعد تو کسی کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خامغا دین کی خدمت کی آڑ میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف جاتے ہوئے زبردستی کرنے کی کوشش کریں اب سنیں سورہ یونس میں آیت مبارکہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اے محوو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تمہارا رب چاہتا کہ وہ زبردستی ہدایت دے دے تو جتنے زمین میں ہے سب کو ہدایت مل جاتی لیکن ایسا نہیں ہوگا کیوں اللہ تبارک وطالہ نے جنت بنائی اس لیے ہے کہ جو لوگ اپنی مرضی سے خدا کو چنیں گے ان کو انام ملے گا اور جہنم ان لوگوں کا انجام ہے جو اپنی مرضی سے پیغمبروں کی نافرمانی کریں گے تو جنت اور جہنم کا کونسپٹ ختم ہو جائے گا اگر اللہ تعالی نے ہی زبردستی کرنی ہوتی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں آنے واحد میں ایک لمحے میں پوری دنیا کو ابو بکر و عمر عثمان و علی بنا دے رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہ السلام اجمعین اللہ کے لیے کوئی مسئلہ ہے تو نبی اللہ علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ دیکھیں اگر اللہ نے زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو خود دے لیتا تو آپ کیوں زبردستی کرتے ہیں اب اس کے ساتھ کیا ذکر ہوا اسی آیت کے اندر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے ہیں یعنی نبی اللہ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو مجبور کر دیں گے کہ وہ ایمان لے ہیں یہ آپ نے کام نہیں کرنا تفنون کے طور پر بات کر رہا ہوں یہی وہ آیت ہے جو مفتی آزم پلینٹ ارث بریلویوں کے اور بلکہ اس وقت تو وہ پلینٹ ارث تمام فرقوں کے تھے کیونکہ ختم نبوت کے کیس میں انہوں نے کوئی سو ڈیڑھ سو علماء کے نام پڑے تھے اور سارے فرقوں کے مولویوں ان کے سامنے ویٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بات کرتے ہوئے اور لکھی ہوئی یہ آیت انہوں نے غلط پڑھ دی تھی مفتی بنیور ارمان صاحب نے حتی یکونو مؤمنون پڑھ دیا حالانکہ جسے عربی تھوڑی سی بھی آتی ہے نا یہ آیت وہ غلط پڑھ نہیں نہیں سکتا یکونو کے بعد مؤمنین ہی آتا ہے مؤمنون آئی نہیں سکتا اور دیکھ کے غلط پڑی لیکن ہم نے یہ نہیں کہا کہ ان کی مفتی کی ڈگری کینسل ہوگی انسان ہے غلطی ہو سکتی ہے پھر خسر پسر شروع ہی آہستہ آہستہ پھر ایک بندے نے کان میں آ کے کہا کہ حضرت ہے انجینئر بڑا لے گا ڈیک لے پہ انجینئر نے نہیں بنایا ہاں جب انہوں نے میرے چند ایک سلپ آف ٹنگ کٹ کٹ کے ویڈیوز بنانی شروع کی تو پھر میں کہا اچھا ہم انہوں کے موقع ملا ہے میں نال چونڈی وڑ دیں گا آج آئی ہو آئیت میں چونڈی مارتی ہے اور یہ صرف یہ نہیں دیوبندی نہ خوش ہے وہ تو آڈے اب بے اور آنے چار غلطیاں ایک آیت میں کی ہیں سورہ توبہ کی آیت نمبر چوبیس میں قل انکان آباؤکم اس آیت کے اندر چار غلطیاں کی ہیں کچھ الفاظ کھا دیئے اور اینڈ پہ جا کے پیچھے سے لکمہ بھی ملا ہے لکمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں لیا وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ تو انہوں نے پڑھ دیا وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پہلے تو ان کو وہ بھول گیا کہ انہوں نے وہ پڑھنا تھا اور جب لکمہ دیا تو وہ بھی انہوں نے اپنی مرضی کے ہی لکمہ اس میں جاری کر دیا اور بولا فضور امان صاحب انہوں نے آیت خود بنائی ہے عربی آنے دائے فائدہ ہوں دیا آیت بنا سکتے ہو تسیح ان کو پتا تھا کوئی اس طرح کی آیت ہے سورة البقرہ میں تو انہوں نے وہ آیت بنانا شروع کر دی اور پھر ایک غلطی دو غلطی تین غلطی وہ ہمارے سٹوڈنٹس نے میمز میں وہ ڈالی نہیں ہے چیزیں پھر جو یہ کراچی کے مفتی صاحب ہیں ان کا جس آیت آیت کی غلط تشریح بیان کرنے کے اوپر قتل کے فتوے جاری کیے تھے وہ آیت بھی انہوں نے غلط پڑی وَلَا تَخُتُّهُ بِيْمِينِكُ مَا تَخُتُّهُ بِيْمِينِكُ پڑھ دیا تو اس طرح کافی سارے لوگوں کی اس طرح کی عربی کی غلطی امام کعبہ یار سعود بن ابراہیم الشوریم بیسٹ کاری ہیں حرب مکہ میں آل موسٹ پچھلے تیس بتیس سال سے وہ امامت کر رہے ہیں اتنی مضبوط ان کی یاداشت ہے اس کے باوجود وہ سورة البقرہ سٹارٹ کی ہے اور حدل المتقین کہنا بھول گئے ہیں حدل الناس کبھی کچھ پڑھ رہے ہیں کبھی کچھ میں آگو ہوتا ہوں ایسی ویڈیوز بھی رکھی ہیں کہ امام کعبہ سورة الفلق سورة الناس سور اخلاص بھی بھولیں جو مسلمانوں کے بچوں بچوں کو آتی ہے یہ اللہ تعالی انسان کو دکھاتا ہے کہ انسان کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا کمزوری اس کے ساتھ جھوڑی گئے اور تو اور چھوڑ دیں سن نبی دعود میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی رات کرتے ہوئے بھول گئے بعد میں صحابی نے بتایا کہ رسول اللہ آپ نے اس طرح بیچ میں آیت چھوڑ دی تھی تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے لکمہ کیوں نہیں دیا سَنُقْرِوْكَ فَلَا تَنْسَا اِلَّا مَاشَاللَّهُ اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے کبھی نہیں بھولو گے ہاں مگر جب اللہ چاہے یعنی اگر اللہ تعالی تعلیم کی خاطر کبھی پیغمبر سے کوئی چیز قورلوک کروانا چاہے تو وہ ہو سکتی ہے پیغمبر کو بھی غلطی لگ سکتی ہے لیکن وہ غلطی گناہ نہیں ہوگی وہ اجتحادی غلطی ہوگی یہ وہ والی غلطی نہیں جو ہم عام منوں کے لئے خطا یا غلطی کا لفظ بولتے ہیں یہ ایک ٹیکنیکل بیعث ہے الگ سے تو مجھے اچانک یاد آگیا میں نے کہا چلیں تھوڑا سا محول جو ہے وہ آپ کا اچھا کر دیں کیونکہ میں جب بھی آیت پڑھتا ہوں تو بڑے غور سے پڑھتا ہوں حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ کیونکہ دماغ میں میرے مؤمنون چال رہا ہوتا ہے مفتی صاحب کی تصویر سامنے چال رہی ہوتی ہے مجھے خطرہ ہوتا ہے کہ میں غلط نہ پڑھ دوں مفتی صاحب کی ویراز ہے مفتی منیور احمد صاحب حفظہ اللہ تعالی پھر سورہ قاف کی آخری آیت ہے نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ اے محبوب ہم خوب جانتے ہیں جو یہ کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں آپ کے طرح طرح کے نام رکھتے ہیں کبھی کہتے ہیں کہ یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں کبھی کہتے ہیں کہ اس پہ جادو ہو گیا کبھی کہتے ہیں اس کے پاس کوئی عجمی غلام ہے جو اسے پڑھاتا ہے تو اتنی ساری جو آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے وَمَا أَمْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّار لیکن آپ ان کے اوپر جبر نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں سننے کے بعد بھی آپ ان کے اوپر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی جبر کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گے فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيد آپ کا کام ہے قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے آپ کا کام صرف نصیحت کرنا ہے فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْتِرْ ہے نبی آپ نصیحت کریں آپ کا کام نصیحت کرنا ہے آپ کو ہم نے ان پر دروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی آپ ان کے ساتھ کریں گے اسی طریقے سے سورة البقرہ میں تو کمال انداز میں گفتگو ہوئی وہم ہی نکل جائے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو حق کے ساتھ پرپزفل حق کا لفظ قرآن کے لئے بھی آیا ہے وَبِالْحَقِّ اَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلْ ہم نے اس حق کے ساتھ آپ کو بھیجا خوشکبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ارے محبوب ہم قیامت کے دن آپ سے دوستگیوں کے بارے میں نہیں پوچیں گے ہم آپ سے نہیں پوچیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا تو اتنے لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے آپ کی امت میں سے آپ کا کوئی قصور نہیں آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا ہے اس سے کوئی بیسٹ انداز ہو سکتا تھا یعنی اگر کسی کے دماغ کے کسی کونے میں بھی کوئی وہم ہے تو نکل جائے کہ آپ سے نہیں پوچیں گے کہ لوگ جہنم میں کیوں گئے ہیں بس یہ آخری بات یہی ہو سکتی تھی نا اب آپ نے ٹینشن نہیں لینی کہ آپ دعوت دے رہے ہیں اور لوگ بات قبول نہیں کر رہے ہیں ہم آپ سے نہیں پوچیں گے لوگ جہنم میں کیوں چلے گے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے پھر صورت القحف میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُن نَفْسَكَ اَلَّا آثَارِهِمْ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِحَادَ الْحَدِيثِ اَصَفَى اے محبوب کیا اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لوگے کہ لوگ اس کتاب کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے ہیں کفے افسوس ملتے ہوئے اپنے آپ کو ہلاک کر لوگے آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے پھر صورت طوحہ میں طوحہ مَا اَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى اِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَ اَمَحُو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑھ جائیں یہ تو نصیت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں یہی وہ بات ہے جو سٹارٹ میں بھی آئی ہے قرآن میں ہدایت ہے ان کے لیے جو ڈر جائیں ڈرنے سے امراض یہ نہیں کہ داڑی پگڑی والے لوگ ہر وہ انسان جو ڈر جائے کہ جس رب نے مجھے میری مرضی کے بغیر پیدا کیا اگر میں نے اس کا راستہ اختیار نہ کیا تو وہ بعد میں بھی میرے ساتھ جو چاہی کر سکتا ہے اس ڈر کی وجہ سے وہ اللہ کی طرف آ جائے ہدل المتقین کا مطلب یہ ہے اس سے لوگ پیر فقیر ثابت کرتے ہیں اپنے کہتے ہیں صرف متقین کے لیے دایت ہے باقیوں کے لیے نہیں ہے باقیوں کے لیے بھی ہے یہ بھی تو آیت سورة البغرہ میں ہے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے قرآن اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے اور ہمارے محبوب علیہ السلام کے لیے بھی صحیح بخاری میں یہی الفاظ ہے محمد فرق بین الناس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے الحمدللہ تو یہ آیات اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے بار بار اس چیز کی تنبیہ فرمائی ایک استاد کی حیثیت سے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں یہ صرف اس کے لیے نصیت ہے جو قبول کرنا چاہے جو ڈر چاہے نصیت آپ نے اس کو کرنی ہے جو ڈر ہے اور جو بدبختی پہ اترا ہے بات جان بوجھ کر نہیں ماننا چاہتا اسے آپ نے اس کے حال پر چھوڑ دینا ہے اس کو تو ہم قیامت کے دن بڑی آج پر پیش کریں گے پھر وہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا لیکن اس لیول پہ اس طریقے سے اس انداز سے گفتو وقت کا پیغمبر تو اپنی آڈینس کو کر سکتا ہے باقی صرف بات پوچھا سکتے ہیں ڈریکٹ کسی کو اس طریقے سے ایڈریس نہیں کر سکتے کہ اس کی آخرت کا فیصلہ بھی دنیا میں کر دے پھر سورة الانقبوت کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹرث بھی ریویل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دیتا ہے جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے انہیں ہم ہدایت دیں گے جو سورہ ادھار میں آیا تھا ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا چاہو تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ ناشکری کی تو یہ ہدایت کسے ملے گی جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا جو کوشش نہیں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ہدایت زبردستی نہیں دے گا کیونکہ اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت وہ انسان کا ایمان ہے اس کے لئے آپ کو ایفرٹ پوٹ کرنی پڑے گی اور یہ اس لیول تک ہے کہ نبی الاسلام کا چچا تھا ابو لہب اسے ایمان کی دولت نہیں ملی نبی الاسلام نے کدنی کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ اَحْبَبْدَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَاء ہے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو تم اسے ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اللہ کسے ہدایت دیتا ہے جو چاہے کہ اسے ہدایت ملے جو نہیں چاہتا اسے اللہ دایت نہیں دے گا یہ آپ کہتے رہے تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا اور سکتا ہے ابو جاہل ہی ہوتا ظاہر ہے انتو رفعہ دین نہیں پہ کرتا کوئی بچارہ نماز رفعہ دین سے شروع کر دے تو بے نمازی بھی اسے سمجھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں اس کے ماں باپ کو شکائل دگانے کے لیے مول بھی آ جاتا ہے وہ بچہ کبھی مسجد میں نہیں کیا تھا کبھی اس کے ماں باپ کو آ کے نہیں پوچھا کسی مولوی نے کہ حضرت صاحب آپ کی اولاد جوان ہوگی یہ مسجد میں نہیں آتی رفعہ دین شروع کریں پوری ایک ٹولی لے کے نا مولویوں کی خطرناک صورتوں والے مذہبی قسم کے پرورٹن نیچر کے لوگ ان کے گھر میں پہنچ جائیں گے اور ابوے ہوتے ہی بز دیل ہیں ابوے کو جا کے وہ پھر کہتے ہیں دیکھو جی تو اڈے جڈے ابوے اور ہی سن تو ان کو جواب پھر آپ نے اسی طریقے سے دینا ہے کیونکہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے سورہ اشورہ میں آیا اور سورت النساء میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ کسی کا ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا ہو اس کو اللہ نے اجازت دیا ہے کہ وہ سخت زبان بھی استعمال کر سکتا ہے اور ہم یہ جو سخت زبان استعمال کرتے ہیں نہ اس کے اوپر کوئی شریف گریفت ہے اور نہ اس میں کوئی ایسی بات ہے جو جھوٹ پہ مبنی ہو ہم تو سچی بات کر رہے ہیں کہ بھائی ہماری نماز تو وہ ہے جو بخاری مسلم میں لکھی ہوئی ہے رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رف الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا اور تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے جی ہنفی بریلوی ہنفی دیوبندی ہنفی قادیانی قادیانی فکر میں ہنفی ہیں بغیر رف الیدین کے نماز پڑھتے ہیں اور اس سے بڑی بات جس غوث پاکی یہ گیارویاں کھاتے ہیں اور اس کے دھوبی کے قصے بریلوی اور دیوبندیوں کے بابے لکھتے ہیں امداد اللہ ماجر مکی یہ مشترکہ اببہ ہے بریلویوں کا اور دیوبندیوں کا اس نے غوث پاک کے دھوبی والا واقعہ لکھا ہے اور تھانوی صاحب بھی ماشاءاللہ اس کا آگے سے شرعہ بیان کر رہے ہیں شرعہ وہ تمہارا غوث پاک اور ہمارے عبدالقادر جنانی البتوفہ 561 ہجری انہوں نے اپنی شورہ آفاق کتاب غنیت تعلیوین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت رف الیدین کرنا اور تمہاری نماز قادیانی علی ہے بس اب آپ کے اببے کے بس کو مولوی آئے نا کہ پتر نو سمالو انہوں کو جی گالے گی ہے مولوی صاحب تو آڈی نماز ہے قادیانی علی اور میں تو ختم ربوت کا ماننے والا ہوں سیدھی سی بات ہے جاؤ قادیانیوں کی عبادت گاہ میں جا کے دیکھ لو تمہارے طریقے کے اوپر ہی نماز پڑھتے ہیں بلکہ ان کے تو خلیفہ کی ویڈیو ہے اور دیکھیں انہوں نے کتنا ظلم مشہور کیا تھا کوئی بندہ رفیدین شروع کرتا تھا تو اسے کہتے تھے یہ انقریب قادیانی ہو جائے گا کیونکہ اس نے رفیدین شروع کر دی ہے حالانکہ قادیانی ہے تو اس نے چھوڑی تھی جی ہنفی برلوی ہنفی دیوبندی ہنفی قادیانی یہ میں سب کچھ قرآن کی روح سے کہہ رہا ہوں قرآن نے کہا ہے کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے اور اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ ذکر پسند نہیں کرتا سوائے اس کے جس پہ ظلم ہوا تو ان کا علاج ہمارے پاس ہے ان کو اب اس طریقے سے آپ نے ٹیکل کر ایشو نمبر ٹو اور وہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کراچی میں بھی چند ایک کرسچن سے یہ بات کی ادھر بھی کی کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ان ایمبیگویس سٹیٹمنٹ بائبل سے دکھائے کہ جہاں پہ حضرت عیسی ابن مریم نے کہا ہو کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو تو زیرہ ان الفاظ کے ساتھ تو کسی بھی لہامی کتاب میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے اس پہ اگر آپ نے تفصیلی ویڈیو دیکھنی ہے تو آلموسٹ آٹھ سے کوئی سات آٹھ مہینے پہلے ایک آرثوڈاکس کرسچن ہے بشپ اسٹریلیا کے ان پہ قاتلانہ حملہ کیا تھا ایک نوجوان نے وہی جہادی تنظیموں کے ورگلائے ہوئے حالانکہ اس نے اسلام سے متعلق پانچ اترازات ہائی لائٹ کیے تھے اس کے جواب میں وہ بچہ اسے مارنے کے لئے پہنچ گیا اور الحمدللہ میں نے اس کے پانچ اترازات کے جوابات آلموسٹ دو گھنٹے اور اٹھارہ منٹ کی ویڈیو ہے انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں ریپلائی ٹو کرسچن بیشپ مارمری ایمینویل اور پانچ جو اس نے چیزیں ہائی لائٹ کی تھی میں نے ایک ایک چیز کا جواب دیا تھا بائبل سے اور اس میں میں نے انگلیس کا ورجن بھی کنگ جیمز ورجن دکھایا تھا اور اس کا اردو ترجمہ جو بائبل سوسائیٹی انارکلی سے شائع ہوتا ہے وہ پندرہ ریفرینسز میں نے بتایا تھے جس میں میں نے عقیدہ توحید بھی کبر کیا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کا سٹیٹس کلیر کیا بائبل سے کہ وہ انسان تھے پیغمبر تھے خدا نہیں تھے اور تیسرا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پروفیسیز ہیں یہ ساری میں نے کبر کی ہیں آج اگر میں اس پہ بولوں تو دو گھنٹے پھر مزید ایڈ کرنے پڑ جائیں گے تو یہ ڈاکٹر صاحب کا کلیم بلکل درست تھا اس میں چونکہ وہ ڈیبیٹر ہیں انہوں نے چیلنج کیا کہ جی میں اس پہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں تو لاہور میں کچھ کرسچنز کے آپ کہہ لیں پاسچرز یا ان کے پادری پہنچ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے منازع کرنے کے لیے تیار ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے غور سے میری بات نہیں سنی میں نے یہ کلیم کیا تھا کہ کم از کم بیس ہزار کے مجمع کو جس نے کبھی اڈریس کیا ہو اس پادری کو میرے مقابلے پر لے کے آئیں بیس ہزار کا مجمع اس نے کسی چرچ میں نہیں اوپن گیترنگ میں کیونکہ چرچ میں یا مسجد میں تو لوگ عبادت کے لیے بھی آ سکتے ہیں مجبوراں وہ کسی مولوی کی یا پادری کی بات سنیں گے ایکسکلوسیولی اس نے کوئی پرگرام کیا ہو اور وہاں پہ بیس ہزار کا کم از کم مجمع ہو تو اس کو آپ میرے ساتھ مقابلے پر لے کے آئیں کیونکہ اس طرح ہو نہیں سکتا کہ ایک ہیوی ویٹ جو چیمپین ہے وہ کسی چھوٹے بچے کے ساتھ مناظرہ کرے تو لوگ کہیں گے بچے کو مارا ہے فلان تو ٹکر کا تھا اس کے ساتھ بات کرتے تو پتا چلتا اور یہ بات بلکل درست ہے ڈاکٹر زاکر نائک کی سو فی سے درست ہے اور اس میں جو انہوں نے جملہ بولا وہ بلکل صحیح تھا کہ تم لوگ صرف میرے ذریعے سے فیم حاصل کرو گے مشہوری حاصل کر لوگے کہ فلان شخص کے ساتھ ڈاکٹر زاکر نائک کی ڈیبیٹ ہو رہی ہے تمہیں تو کوئی نہیں جانتا تو مجھے تو ملیونس آف پیپل جانتے ہیں بلکہ کروڑوں میں لوگ ہیں تو تمہیں مشہوری ملے گی تو بہتر یہ ہے کہ اپنا بڑا لانچ کرو یہ بالکل صحیح بات کی ویسے اب وہ دیوبندی اور وہابی کی در ہے جو انجینئر صاحب کو تانہ دیتے تھے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ وڈینو آلواؤ ان کا کلیپ آنا جائی تھا ہے ڈاکٹر زاکر نائک کے بھی خلاف کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا بات ہو یہ بھی تو ایک پادری ہے نا جی یہ بھی تو نمائندہ ہے نا جی میں بھی ایک ذمہ دار مولوی ہوں نا جی اپنے فرقے کا جی مجھ سے کیوں نہیں بات کرتے لو سامو کوئی نہیں بولے گا کیونکہ ان کا مسئلہ صرف میرے ساتھ ہے کیونکہ میں انہیں منجی ٹھوکی ہے ہاں اور منجی جڑی وائچ اڑ دی سی نا باپا جانی دے اببا جی دی اور ٹھوک دیتی میں تو یہ بات ان کی بالکل درست ہے اور یہی بات ہے جو میں بھی کرتا تھا کہ گلی محلے کے بچوں کو ہم کیوں جواب دیں گے وہ تو فیم حاصل کریں گے تو بڑا لانچ کرو ڈاکٹر صاحب تو خیر خود کہتے ہیں نا کہ بڑا لانچ کرو میں مناظرہ کروں گا میں نے اللہ کے فضل سے کبھی کسی کو مناظرے کا چیلنج نہیں دیا یہ ساری میری ویڈیوز جواب بن ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ حق پید تو ہمارے مولوی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتا تو میں نے کہا تھا کہ بڑے کو ہواہ لگواؤ لیکن یہ اتنے بیمان ہیں ہر دفعہ بیٹھتے ہیں نا جو بھی مولوی نے آتا ہے کہندہ دیکھو ہمارے بزرگوں کو یہ چیلنج کرتا ہے کہ نکالو ہواہ لگواؤ بتبیزی سے بات کرتا ہے تو ہم یہ اس کو دیکھ لیں گے یہ ہم سے بیٹھے او بھئی میں نہیں کہتا مجھے کوئی شوق ہے تمہارے مفتی منیو رومان صاحب ہوں یا مفتی تکی عثمانی صاحب ہوں اور یار ان کی ویڈیوز بھی کوئی ڈائی ازار تین ازار چار ازار بندہ دیکھتا ہے مجھے کا تخلیف ہے کہ میں انہیں بھی فیم دوں لیکن چونکہ تم نے ان کو بڑا مانا ہویا اور تم کہتے ہو کہ بڑے کے ساتھ بیٹھو تو میں نے یہ بات کی تھی مجھے تو کوئی شوق نہیں بیٹھنے کا ایون ڈاکٹرز آکن نائک یہ پاکستان آ کر تھوڑی بہت ان کو ویورشی ملی ہے کوئی ویڈیو ان کی دو ڈھائی لاکھ کوئی چار لاکھ تک گئی کوئی سوہ لاکھ تک ادربائیس پاکستان آنے سے پہلے ان کی ویڈیوز بھی پانچ ہزار چھ ہزار سات ہزار بھی ہیں اور وہ ڈاٹس آپ کہہ رہے تھے یوٹیوب نے میرے پر بلوک کیا ویا اور پوندی لگائی ہوئی ہے اس پر ایسے ہو رہا تھا وہ اس طرح نہیں یوٹیوب نہیں ایسا کرتا ورنہ ابھی کیوں آگی ویورشی پھر کانٹنٹ اب ایسا سامنے آئے کہ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں کانٹنٹ ہوگا تو لوگ دیکھیں گے سبسکرائبر آپ کے بے شک جتنے مرضی ہوں ان سے زیادہ سبسکرائبر جو ہیں وہ ہمارے کراچی کے مفتی صاحب کے ہیں ساڑھے چار ملین کے قریب ان کی ویورشی پھر یہی ہے پانچ ہزار چھ ہزار دس ہزار بانہ ہزار اس لیے آج کل پھر وہ دوبارہ سے مجھے چھیڑ رہے ہیں نہیں بھئی آپ جو کچھ کر دی ہے بس کافی ہے مفتی بینک پانچ ملین سے زیادہ سبسکرائبر ہیں ویورشی پھر کتنی ہے پندرہ سو دو ہزار ڈائی ہزار کیونکہ کانٹنٹ وہی بار بار ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے کرنٹ افیر پہ آپ بولیں گے نا جو مسلمانوں کے اس وقت کے مسائل ہیں پھر مسلمان اسے انٹرس سے سنیں گے بسکری ڈاکٹر صاحب کو اس لیے اب لوگ سننا شروع ہیں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے الحمدللہ کہ ایک قیمتی سرمایہ لوگوں تک پہنچیں ورنہ تو لوگ سیریس نہیں لے رہے تھے وہ پاکستان کے ٹور سے انہیں اس حوالے سے فائدہ ہوئے الحمدللہ تو یہ ان کی بات بالکل درست ہے کہ اس طرح ہر بندے کے ساتھ میں کیسے مناظرہ کروں گا اور دیکھیں یہ اتنی یونیورسل بات ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے سب لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے ابھی ہمارے مفتی عنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پاڈکاسٹ میں گفتگو کی تو اس نے جنون کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیور ایمان صاحب جو بریلیوں کے سب سے بڑے عالم ہیں انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دے کہ اس کی جیت میری جیت اس کی ہار میری ہار ہے اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے اور وہ بھی ان کی خواہش پر میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو میں جواباں کہتا تھا کہ بڑے کو حوالہ گواؤ تو مفتی عنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے آپ انہوں نے کہا ہے بات تو صحیح ہے ان کو سمجھ آ گئی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے مفتی صاحب نہ توسی کوئی جواب دیتا نہ تو اڑے کسی وڑے پر آنے نہ کوئی چھوٹے پر آنے جواب ہے ہی نہیں ہے تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی دو ہزار نو میں تُو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے تُو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا مو دکھائے گا آج تُو میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتیں شہر ہی کوئی نہیں شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ و ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بلانے والوں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اب آج یہ ہیں انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافر ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی میں جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی خبردار زینہار ہر کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جا رہے ہیں تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا رہے ہیں خبردار زینہار ہر کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھولنا کسی بکی جا رہے ہیں تمہارے کامر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا تم بکی جا رہے ہیں جھوٹ بولتا ہے کہ کتابیں مدل گئی ہیں دوزار نو میں تُو نے کیوں مناظرہ کیا شتی ہاتھ کے نام پہ اور کہا یہ مرفت کی باتیں ہیں اس وقت نہیں تھی کتابیں مدلی میں بلکل اور ڈر گئے جوئے نس گئے جوئے تو اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس کہتا ہے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں جواب ہے جی کتابیں مدل گئی ہیں اگلی کل کرو یہ جواب ہے تیرے پیر میرے لی نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر اس وقت تو ٹارزن بناوا تھا جی میں غلامت قادیانی سے بات کروں گا شکر کرو نیچے گل ہوئی مونہ مارشن نظیوں نے انہوں نے کہنا نظی تیرے آلہ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے سبہ سنابل کی تعریف کیا ہے کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلیا ہے اگر آلہ حضرت کو پتا تھا تو آلہ حضرت گیا اور اگر اسے نہیں پتا لگا تو بزرگی گئی لوزامو تیرے چاچو نے دفاع کیا تھانوی صاحب نے السنت الجلیہ فیل چشتیت الالیہ کے اندر چاچو بھی فارغ ہو گیا تو مفتی صاحب اب مانے ہیں مفتی صاحب ویسے اب بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں ابھی انہوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کے حاکمیں بات کی ہے کہ جب انہوں نے معافی مانگ لی ہے تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے واہ 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 ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے تفدیلی آگئی ہے یہ ہے اصل تفدیلی اور یہ وہ بندہ ہے جس نے ممتاز قادری کو ورگلایا تھا اور وہ اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے اپنی پگڑی ایسے گرا دی تھی کہہ جی ٹو نینٹی فائف سی کے بارے میں کسی نے یہ وہ کر کر کے دیکھو کدے کوئی مولوی یا اس کا بیٹا کسی کو قتل کرنے کے لیے ایکسٹر جوڈیشل طریقے سے سامنے نہیں آیا ہمیشہ لوگوں کے بچے ورگلاتے ہیں یہ خادم رجوی کے دو بیٹے ہیں نا یہ کیوں نہیں نکلے تھے اس وقت چلو انہوں نکلو شکار اسی تو انہوں دے نیا بلکہ توڑے اسے مسئلہ ہی نہیں جس نے اچھو شکار بنا لو کچھ آلے شکار تو اڈے پینڈنگ لیسٹ بیچ تو نکلے نا آنس رزوی ساد رزوی نہیں لوگوں کے بچوں کو ورگلاتے ہیں خود ان کے ناموں کے اوپر آرام کے چندے کٹھے کرتے ہیں ٹوٹل ان کی اوقات یہ ہے تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے بڑی اچھی بات کیا ہے انہوں نے کہا کہ مفتی تارک مسعود نے معافی مانگ لیا ہے اب اس کے بعد کوئی اور معاملہ نہیں ہونا چاہیے کاش تجھے یہ پہلے بات پتا ہوتی اس کے ساتھ یہ بھی بتا کہ پہلے تیرا یہ موقف نہیں تھا تمہارے بزرگوں نے تو بلکل عجیب و غریفتوے دیئے ہیں کہ بھئی گستاخی توبہ ہی قبول نہیں ہے دنیا میں ہم اسے آخرت میں پوچھا دیں گے آخرت میں جا کے بکشی چھو جائے گی دنیا سے ہم اسے نکالیں گے آج تم لوگوں کا عقیدہ درست ہو گیا الحمدللہ بہت اچھی بات ہے ہم ویلکم کہتے ہیں بس ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اب پبلک کو بتاؤ کہ تم پہلے گمرا تھے اب تمہیں ہدایت ملی ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک کا یہ کہنا کہ آپ اپنے بڑے کو لے کے آئیں یہ بالکل صحیح بات ہے لیکن ایک چھوٹی سی چیز جس میں میں ان سے اختلاف رائے کروں گا کہ جو انہوں نے کریٹیریا رکھا ہے اس میں تو پاکستان میں کوئی بھی ایک پادری ایسا نہیں ہوگا جو اس کریٹیریا پر پورا اترے کیونکہ یہاں تو کلچر ہی نہیں ظاہر ہے کہ یہ ملک جو نون مسلم ہیں ان کے لیے کوئی اتنی سیف جگہ نہیں ہے سیدھی سی بات ہے کہ وہ اس طرح اوپن گیدرنگ میں پروگرام کر سکیں تو ڈاکٹر صاحب کو یہ کہنا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایک بندہ آپ نومینیٹ کرتے ہیں وہ نام لے رہے ہیں باہر کے سپیکرز کا اور بات پاکستان میں کر رہے ہیں اردو سپیکنگ والے لوگوں کے ساتھ تو ان میں سے ایک ان کو کے کوئی ایک بڑا لانچ کر دیں میں اس سے بات کرلوں گا یہاں پہ میں ان سے اختلاف کروں گا کہ پورے ملک سے ایک بندہ تو ہو سکتا ہے نا کیونکہ آپ پورے ملک میں آ کے بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ ملینز آف کرسچنز موجود ہیں کوئی ایک اپنا ریپ نامزد کر دیں گے تو یہ والی شرط آپ ختم کرتے ہیں کیونکہ اگر اس شرط پہ آپ آئے نا تو پھر یہ شرط اگر میں نے بھی رکھی نا تو ہمارے مقابلے پہ بھی کوئی مولوینی بات کرے گا جو ان کے چیلنج کے مطابق میں نے ان کو چیلنج دے رہا مفتی بنیر صاحب نے بیس ہزار کے مجمعے کیا کبھی دس ہزار سے بھی نہیں خطاب کیا یہ جو کبھی کبھار کوئی جلسے جروس ہوئے والے کرتے ہیں نا وہ بھی سپیسیفیکلی ایک مولوی سے نہیں کسی ایک ایشو کے اوپر ہوتا ہے تو ہوتا ہے ادر وائز ان لوگوں کے جمعوں کے دوسری ازان میں تو لوگ مسجد میں آ رہے ہوتے ہیں یہ ان کی حالت ہے یا تبلیغی جماعت کا اجتماع ہوتا ہے تو وہاں پہ کوئی اس طرح کی اختلافی بات نہیں ہوتی وہ ایک معاملہ ڈیفرنٹ ہے باقی عام مولویوں کے بھی پاکستان میں بھی جن کے کروڑوں ماننے والے ہیں نا ان کے بھی پروگرام بیس پچیس تیس ہزار والے کوئی نہیں ہوتے اجتماع ہونا ایک الگ چیز ہے جو تبلیغی جماعتوں کے یا دافت اسلامی کے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ان کا ٹاپک یہ نہیں ہوتا ڈیبیٹ والا اس حوالے سے ڈاکٹر زاکی نائک کا موقف دروست ہے کہ ساروں سے بات نہیں ہوگی بڑے کو لانچ کرو کوئی ایک نومینٹ کرو اس سے بات کر لیں گے اب آخر میں میں انشاءاللہ تھرڈ جو ایشو ہے اس کے اوپر ڈسکیشن کروں گا لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروش ہی پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و امت محمد اجمعین الیوم الدین آمین اچھا میرے بھائیو اب آخری جو ایشو میں نے ڈسکس کرنا تھا تھری نمبر وہ آلموسٹ پچیس منٹ کی ایک سمجھ لیں منی ڈیبیٹ ہی تھی کوئسچن کرنے والے کے ساتھ ڈاکٹر زاکی نائک کی حافظہ اللہ تعالی بادشاہی مسجد کے اندر اور بڑے اچھے انداز میں اس کریسچن بھائی نے اپنا کوئسچن رکھا اور ڈاکٹر صاحب نے بھی بڑے تحمل کے ساتھ گفتگو سنی اس کے بعد جواب دینا شروع کیا اب یہ جو کلپ ہے میرے خیال ہے سب سے لمبی گفتگو اسی ایک کلپ کے اندر ہے جس میں کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب نے انٹریکشن کیا ہے اس کریسچن بھائی کے ساتھ اور اس کے بعد پھر یہ ویڈیو میرے ریفرنس سے مختلف چینلز نے اپلوڈ کی کریسچن کوٹنگ انجینئر محمد علی مرزا اور اس کی ویورشپ ملینز میں گئی ہے اگر آپ مختلف چینلز کے اوپر دیکھیں کسی پہ چار لاکھ کسی پہ چھے لاکھ کسی پہ تین لاکھ تو اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ چونکہ میرے حوالے سے اس میں چیز آئی ہے اور یقینا جو کوئسچن انہوں نے رکھا ہے وہ ساری لینگویج وہ سارے ریفرنسز وہ سارے جملے وہ سارے الفاظ صرف اس پلیٹ فارم سے ہی بولے جاتے ہیں وہ آپ کو سن کے بھی اندازہ ہو جائے گا جو اس کرسچن بھائی نے کوئسچن رکھا اور بڑا ویلڈ کوئسچن تھا انہوں نے سورہ اطوبہ کی آیت نمبر 31 مشہور آیت ہے جو میں نے اپنی درجنوں نہیں سیکڑوں ویڈیوز میں بیان کی ہے اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابم من دون اللہ والمسیح ابن مریم کہ یہودوں نصارہ نے اپنے احبار یعنی علماء کو اور رہبان یعنی کہ صوفیوں کو جوگیوں کو مشایخ کو بابوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے سوا اور ایسی ابن مریم کو بھی رب مان لیا تھا اب یہ عربی لنگویسٹک میں اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے میں بعد میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس کے بعد انہوں نے جامعہ ترمزی کی وہ حدیث کوٹ کی جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں شیخ البانی لے کر آئے ہیں وہ حدیث ترمزی کے علاوہ الموجمبالکبیر تبرانی میں بھی موجود ہے امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں اس روایت کو نکل کیا ہے اور آلموس سارے جو مفسرین ہیں بڑے بڑے خواہ وہ ابن جریر تبری ہوں ابن کسیر ہوں وہ سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 31 کے کونٹیکسٹ میں اس حدیث کو نکل کرتے ہیں ایون شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اماموں کی اندی تقلید کو اس امت کی سب سے بڑی بدت قرار دیا اور اس کی دلیل میں وہ بھی اسی آیت اور حدیث کو لے کر آئے الحمدللہ آج جو ہیں وہ ہنفی کہتے ہیں جی شاول اللہ ہمارے تھے تو آڑی منجی ٹوک ہے کہنے شاول اللہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے انہوں نے کہا کہ امت کی گمراہی کی سب سے بڑی وجہ اماموں کی اندی تقلید ہے اور یہ کہہ رہے ہیں جناب ہنفیوں کی جو ہے نا اسی میں سے سیونٹی نائن صفے ہیں ہنفیوں کی ہوں گی اور کراچی تھے مفتی نے نواز چوا چھوڑا ہے اور مفتی دس اوڑی اسی چو سیونٹی نائن انفیاں نہیں ہیں انہیں چو بریلویاں نہیں کنی ہیں تو دیوبندیاں نہیں کتنی ہیں پھر پتہ لگے گا نا کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے ہاں بڑوں نے نکالاوا ہے اسلام سے آلہ حضرت نے کہا کہ یہ مرتد ہیں واجب القتل ہیں حسام الارمین میں بھی اور احکام شریعت میں بھی وعابیوں کو دیوبند کو اہل حدیث کو ایون شیعہ کو بھی بیچ میں شامل کیا اور دوسری طرف المحنت میں انہوں نے آمزہ بریلویر ان کی پری جماعت کو کہا کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا جس طرح انبیاء پر شیعہ تین حملہ آور ہوتے تھے یہ علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئے ہیں چود بھی صدی اللہ عنہم تو یہ میں نے ایک ساتھ تفنن کے طور پر بات ارز کر دی ادروائز کبھی میرا بھوڑ بنا تو میں انشاءاللہ تب یہ صاف کروں گا جن کو یہ اپنی تداد کی کسرت کے اوپر بڑا زام ہے نا اور ان کا یہ زام اس وقت بھی بڑے اروج پہ تھا جب چار سو سال تک انہوں نے کعبے میں بیدت داخل کی چار مسلے ڈال کے ہنفی شافی مالکی ہنبلی اماموں کا قصور نہیں ہے اماموں کے نام کے اوپر بیدت جاری کی جس طرح کے جیزیس کرائیس کے نام کے اوپر شرک پھلایا کرسچنز نے اللہ نے ان کے مسلے اٹھا کے پرے پھینکے آج الحمدللہ المست سو سال ہو چکے ہیں ان کے مسلے ختم ہیں ان کیامت تک انہوں نے پٹنا ہے انشاءاللہ تعالی ان مسلے نہیں واپس آنے انفیوں کے ہی دو ہو جائیں گے دیوبندی پر علیویت لوزامو تو ان کا اجمع تو مر گیا ایک ایسا اجمع ہو گیا ہے وہ پندرہ سو سترہ سے انیس سترہ چار سو سال تک تلوار کے زور کے اوپر کعبے کی جمعیت کو توڑ کے چار مسلے ڈال دیں ایک دوسرے کے بیچے نمازیں بھی نہ پڑھیں اور کوئیسے کہیں کہ چاروں امام آکھ پہ ہیں ٹھیک ہے جی فلانے امام نہیں ہے جنت ویچ اتنی ہے صفحہ ہوں نہیں ہے فلانے نہیں ہے ہی نہیں ہے اگر مسلمان سمجھتے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے بیچے نمازیں پڑھتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے تھے ایک دوسرے کے بیچے پیرلل میں چار مسلے ڈالے ہوئے تھے تو یہ وہی حرکتیں ہیں جو جیوز اور کسٹنز کے اندر بھی جاری رہی ہیں تفرقہ بازی والی تو انہوں نے آیت اور حدیث دونوں کوٹ کی کرسچن بھائی نے اور اس کے بعد انہوں نے اندر پہ بولا کہ کیا مسلمانوں نے بھی کرسچنز کی طرح اپنے بابوں کو بابوں کا لفظ استعمال کیا خدا نہیں بنا لیا وہاں پھر بھی ڈاکٹر زاکر نائک کو سمجھ نہیں ہے یا انہوں نے جان بوجھ کے اوورلوک کیا کیونکہ بابے کی نگری میں بیٹھے ہوئے تھے داتا صاحب کولیزی پھر اس نے کہا جس طرح کے علی حجویری اور غوث پاک انہوں نے نہ لیا ہے کرسچن کو نام پتا تھے ڈاکٹر صاحب اوورلوک کر رہے تھے اس کے باوجود ڈاکٹر صاحب نے پھر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں کہ کسی طریقے سے یہ بلی غائب ہو جائے انہوں نے کہا نہیں ہم مسلمانوں میں سے تو کوئی بھی کتنا ہی اختلاف ہو کوئی فرقہ اپنے پیروں کو مشایخ کو رب نہیں مانتا حالانکہ اس کو یہ پتا تھا کہ ہمارے پیغمبر نے ان بزرگ بابوں کی اندی تقلید کو بھی ان کی عبادت قرار دیا ہے وہ حدیث کورٹ کر رہا تھا ویسے تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں قرآن اور سیدیس اور بھئی اس نے قرآن بھی کورٹ کیا سیدیس بھی کورٹ کی پھر بھی ڈاکٹر صاحب اس طرف نہیں گئے ہاں ترجمہ اس نے غلط کیا اور وہ عام آدمی جسے عربی لنگویسٹک نہیں آتی وہ ترجمہ ویسے ہی کرے گا جس طرح اس کرسچن نے کیا صرف زبر زیر کے فرق سے ترجمہ 180 ڈگری بدل جاتا ہے باقی عام جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے سورہ توبہ کی اس میں یہ والا ترجمہ جسے عربی نہ آتی ہو وہ یہی بنائے گا کہ جیوز اور کرسچنز نے سپیسیفکلی کرسچنز کے بارے میں انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو خدا مان لیا باتا اللہ کے سوا اور عیسیٰ ایون مریم کے سوا جو اس نے ترجمہ کیا لیکن جو کہ اسے عربی نہیں آتی تھی اس لیے اس نے غلط ترجمہ کیا اب ڈاکٹر صاحب تو پہلے تو پرشان ہوگے کہ یہ کونسی آیت ہے انہوں نے پہلے مصف اٹھایا اس مصف سے انہیں وہ آیت نہیں ملی اگرچہ وہ بولتا رہا کہ سورت نمبر نائن ہے اور آیت نمبر تھرٹی ون ہے پھر ڈاکٹر صاحب نے موبائل نکالا شکر ہے موبائل سے انہیں وہ آیت مل گئی اور پھر انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو مجھے پہلے بھی پتا تھی لیکن میں چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ترجمہ جو آپ نے کیا ہے یہ بالکل غلط ہے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ نے اگر یہ جان بوچ کے کیا ہے تو شرارت کی ہے اور اگر غلطی سے ہوا ہے تو پھر خیار ہے اس نے کہا جی میں غلطی سے ہی یہ کر رہا تھا جان بوچ کے نہیں کیا اس نے کہا جی آئی لاب یو ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا آئی لاب یو لیکن ڈاکٹر صاحب نے جواب نہیں دیتا ہوتا کہ وہی اوڑا ترجمہ اس نے غلط کیا تھا اس کا جو صحیح ترجمہ ہے وہ عربی لنگویسٹک میں کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا اور کس اعتبار سے وہ والا ترجمہ بنے گا کیونکہ سٹیٹمنٹ میں اگر زبر زیر نہ ڈالے ہو اوریجنل قرآن میں تو زبر زیر نہیں تھے نا ساتھ نکل ہوا ہے اس لیے اس کے زبر زیر میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے وہ زبر زیر نہ بھی ڈالے ہو تب بھی عربی لنگویسٹک بلکل کلیر کٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ ترجمہ اس کرسچن نے غلط کیا تھا اور اس آیت کا اگلا حصہ اگر وہ پڑھ لیتا تو اس میں مزید کلیر ہو جاتا کہ وہ ترجمہ اس نے غلط کیا تھا ڈاٹ صاحب نے اس کی عربی کی لنگویسٹک کی جو ٹیکنیکل غلطی تھی وہ ہائلائٹ نہیں کی انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ترجمہ یوں نہیں یوں منتا ہے حالانکہ عام آدمی اگر اسے ترجمہ کرنے کی کوشش کرے نا جسے عربی کی یہ والی باریکی نہ پتا ہو تو وہ والا ترجمہ ہی کرے گا جو وہ کرسچن کر رہا تھا وہ میں انشاءاللہ بعد میں بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد ڈاٹر زاکر نائک نے حفظہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم سے مختلف مقامات سے آیات کوٹ کی توحید سے متعلق اسلام میں مقام ہے اس سے متعلق اور شرک کو کنڈیم کیا کہ قرآن کا اسلوب یہ بتا رہا ہے کہ جیزیس کرائیسٹ یسو مسیح یا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہے وہ خدا نہیں ہیں نہ خدا کے بیٹے ہیں پھر انہوں نے فلبدی آل ٹیسٹیمنٹ سے نیو ٹیسٹیمنٹ سے کیا ہی ایک ریفرنس کوٹ کیے الحمدللہ میں نے ان چیزوں میں مزید ویلیو ایڈیشن کر کے آل لیڈی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے پچھلے دنوں آل موسٹ کوئی سات آٹھ مہینے پہلے جب ایک آرثوڈاکس کرسچن مارمری ایمینویل اسٹریلیا کے بیشپ انہوں نے اسلام پہ پانچ اترازات کیے تھے میں نے اس کے جواب میں آل ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ سے پندرہ ریفرنسز دیئے تھے کینگ جیمز ورزن اس کا انگلیش والا حصہ بھی دکھایا اور اردو ترجمہ جو بائبل سوسائیٹی انار کلی لاہور سے پرنٹ ہوتا ہے اوریجنل پی ڈی ایف بھی انہوں نے رکھے ہوئے ہیں وہ میں نے ایک ایک چیز ڈسپلی کروای وہ انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ ہے ماسٹر پیس ہے وہ ویڈیو دو گھنٹے اور اٹھارہ منٹ کی ہے آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے بائبل کی روشنی میں توحید سیکھنی ہے ایسیم نے وریم کا ٹرو سٹیٹس سیکھنا ہے ہمارے نبی الاسلام کی پروفیسیز دیکھنی ہے تو وہ پندرہ ریفرنسز ہیں وہ کرٹیکل وہ پندرہ ریفرنسز اگر آپ کو آتے ہیں نا تو کرسچنز کے حوالے سے آپ کے پاس سفیشنڈ نالج آ جائے گا انشاءاللہ وہ آج ٹاپک نہیں ورنہ دو گھنٹے اور لگ جاتے ہیں میں اسے سکیپ کرتا ہوں میں اس طرف آتا ہوں کہ جو اس نے سوال پوچھا تھا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے اس کا جو جواب دیا اس میں کافی ساری میسنگ چیزیں تھی میں کمزوریاں بھی کہہ سکتا ہوں اسے لیکن چلے ذرا سوفٹ ورڈ بول دیتے ہیں کہ میسنگ چیزیں تھی کیونکہ اس سوال کا جواب نہیں مکمل طور پر آیا جو وہ پوچھ رہا تھا بلکہ کسی حد تک کچھ حصہ انہوں نے غلطی جواب دے دیا سب سے پہلے اس آیت کی طرف ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذو احبارہم ورہبانہم اربامم من دون اللہ کرشنز نے اپنے احبار کو یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں ہیں یعنی مفتی کہلیں فقی کہلیں اور رہبان راہب کی جمعہ رہبان جو گوشہ نشین لوگ سوفی جوگی انہیں بھی رب مان لیا تھا من دون اللہ اللہ کے سوا والمسیح ابن مریم اور مسیح ابن مریم کے سوا یہ ترجمہ کیا اس کرشن نے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو مشایخ کو رب مان لیا تھا اللہ اور عیسیٰ کے سوا تو اس نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا وہ ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں اثر میں یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا تو ڈاٹس آب کہتے ہیں یہ کونسی آیت ہے پھر وہ انہوں نے ڈھوننا شروع کر دی پھر کہا ترجمہ غلط کیا ہے وہ ترجمہ غلط ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیسے تھا اگر آپ اس کی کونٹینیوٹی دیکھیں تو وہ ترجمہ اگر زبرزیر کا فرق نہ کیا جائے تو وہی بنتا ہے جو کرسچن کہہ رہا تھا چونکہ قرآن جو ہے ایک پیورلی لیٹریچر کی بک ہے اس کی فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حکیم میں بعض اوقات الفاظ کی ترتیب ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے کنفیون کریئٹ ہو جاتی ہے یہ جیسا نا کہ وضو کے طریقے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کتنا اختلاف پایا جاتا ہے یہاں پہ آپ ٹیکنیکل ریزن وہ آپ سمجھ لیں یہ جو سات الفاظ ہے نا من دون اللہ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں کو رب مان لیا تھا وَالْمَسِيحَ بْنِ مَرْيَم اگر یہاں ہوتا نا وَالْمَسِيحِ بْنِ مَرْيَم یعنی ہاں کے اوپر زبر کی بجائے زیر ہوتی اور ابن کے لفظ کے اوپر نون کے نیچے زیر ہوتی تو پھر وہی ترجمہ بنتا تھا جو وہ بھائی کہہ رہے تھے ویسے اگر زبر زیر ہٹا دیں تو ترتیب میں وہی ترجمہ بنتا ہے جو وہ کرسچن کہہ رہا تھا وہ تو شرکیہ ترجمہ بنے گا وہ تو قرآن میں فٹن ہی نہیں بیٹھتا اس لیے زبر زیر بڑی ضروری ہے مسیح کے اوپر زبر ہے اور بن کے اوپر بھی زبر ہے ان دونوں کے نیچے زیر لگا دینا تو وہی ترجمہ بنے گا جو وہ شرکیہ ترجمہ ہے لیکن قرآن میں یہاں زبر ہے اس زبر کی وجہ سے اس کا لنک پیچھے جڑے گا لہٰذا اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جیوز اور کرسچنز نے اپنے علماء کو اور سپیسیفکلی زیر کرسچنز کے حوالے سے اور اپنے صوفیوں کو اور عیسیٰ بن مریم کو خدا بنا لیا تھا اللہ کے سوا لیکن قرآن کی ترجمہ میں کیا ہے اب ترجمہ میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ مسیح کا ذکر آ رہا ہے اور جوگی اور صوفی اور مولوی ایک طرف ہے اس لیے اس نے مکس کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ یہاں ہاں پر زبر ہے نون پر بھی زبر ہے اس لیے اس کا لنک پچھلے حصے کے ساتھ جا کے بنتا ہے نہ کہ وہ ترجمہ جو وہ کرسچن سمجھ رہا تھا یہ وہ ٹیکنیکل چیز تھی جو یہ ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے اور اس کا اظہار کرنا وہاں پر ضروری تھا لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کی ریبی کے حوالے سے ایکسپرٹیز نہیں ہیں اور نہ وہ اس میں پڑھتے ہیں ان کو اس لیول پر جانا بھی نہیں چاہیے تھا جتنا انہوں نے کیا اتنی کافی تھا لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ ایک کمزوری تھی اس جواب میں میں نے اس لیے آپ کو ہائلائٹ کر دی پلس یہ کام وہ کر سکتے تھے کہ وہ کہتے کہ یہ آیت پوری پڑھو کیونکہ اس آیت میں ساتھ ہی آ رہے ہیں وَمَا أُمِرُو إِلَّا لِيَعْبُدُو إِلَاہم وَاحِدًا اور انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے رب کی ایک اکیلے مابود کی لا الہ الا ہو کوئی نہیں ہے مابود سوائے اس کے سبحانہو عمّا يشرکون وہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منصوب کرتے ہیں تو اس آیت کے اندر ہی آ گیا ہے کہ ایک خدا کا حکم تھا لہٰذا اگر کوئی من دون اللہ کے ساتھ غلطی سے وَالْمَسِحِ حِبْنِ مَرْيَمْ پَڑھ دے تو قرآن میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے اس آیت کا اگلا حصہ واضح کر دے گا کہ ایک اکیلے رب کی آپ نے عبادت کر لی ہے ہاں اس میں اگر کوئی مزید کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اکیلے اللہ سے مراد جیزیس کرائیسٹ اور خدا ہی ہیں کیونکہ ہم تو تینوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں یعنی کہ اللہ جیزیس کرائیسٹ اور ہولی گوست یہ تینوں ایک ہی ہیں تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے اور وہ آیات ڈاکٹر زاکر نائق نے وہاں پہ کوٹ بھی کی سب سے مشہور آیت سورة المائدہ کی آیت نمبر سیونٹی ٹو بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی اس ابن مریم ہے نعوذ باللہ وقال المسیح جبکہ مسیح خود یہ کہا کرتے تھے یا بنی اسرائیل اے اولاد یاکوب اعبداللہ ربی وربکم عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے کلیر ہو گیا یہ سیم الفاظ گوسپلز کے اندر بھی موجود ہیں آل ٹیسٹیمنٹ میں نیو ٹیسٹیمنٹ میں مختلف پیغمبروں کے حوالے سے جیزیس کرائیس کے حوالے سے بوسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس کے لئے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومعواہ النار وما لی الظالمین من انصار بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ولی آزو باللہ تعالی پھر اینی الفاظ کے ساتھ سورة المائدہ میں ہی آیت نمبر سیونٹین ہے لقد کفر الذین قالو ان اللہ هو المسیح ابن مریم بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسی ابن مریم ہے اب اللہ تعالی نے یہ سیم الفاظ جو سورة المائدہ کی آن نمبر سیونٹین میں بھی بیان کی ہے لیکن وہاں کیا اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے نبی تم فرما دو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اِنْ اَرَادَ اَيُّهُ لِكَ الْمَسِيحَ ابن مریم کہ اگر اللہ تعالی ارادہ کرے عیسی ابن مریم کو وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین پر ہیں سب کو ہلاک کر دیں وصال شریف نہیں ہلاک پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ وصال شریف نہیں وفاہ شریف نہیں ہلاک شریف اور ان کے نزدیک تو شاید یہ بولے تو ہلاک بدماج ہی بول دیں لیکن اللہ تعالی نے ہلاک کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ اللہ اور مخلوق کا فرق بتایا قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْعَا اے ہوئی لفظ جہے بابید شاہی کوئی نہیں شیعہ یہ عربی سے آیا ہوا ہے پھر صورت المائدہ ہی میں اللہ تعالی نے فرمایا آیت نمبر سیونٹی فائیو میں مَلْ مَسِيْخُ عُبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولِ عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولِ ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں وَأُمُّهُ سِدِّيقَهُ اور ان کی ماں ایک سچی عورتی کَانَا يَا أَكُلَانِ طُعَامِ دونوں کھانا کھانے کے موتاچ تھے کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا کھانا پینا نیند اور ٹائلٹ اور اس کے بعد بڑھاپا یہ چار کمزوری ہیں انسان کے ساتھ جڑی ہیں اس کمزوری سے کوئی پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے مبرع نہیں رکھا تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چل جائے عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے اور ان کی ماں سچی عورت تھی دونوں کھانا کھایا کرتے تھے ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ہے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو کس کی؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کی اور کیا فرمایا مِن دُونِ اللَّهِ یہ کہتے ہیں مِن دُونِ اللَّهِ صرف بت ہوتے ہیں جی اللہ کے مقابلے پر اگر مخلوق بھی کسی کو کھڑا کرے تو توحید کے اعتبار سے اسے مِن دُونِ اللَّهِ میں شمار کیا جائے گا شرک و کنڈیم کرتے ہوئے یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اللہ نے کہا مِن دُونِ اللَّهِ اور یہاں پر ختم نہیں کیا کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے یہ اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے کہ ہر مخلوق کی سنے اور علم رکھے اور اس کی تکلیفیں دور کر سکیں تو عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابدشہ ہی کوئی نہیں عیسیٰ کے جیسا ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں مریم کے جیسا ہی کوئی نہیں رابیہ بس رہی تھے شاہی کوئی نہیں عدی کلندری شاہی کوئی نہیں ہاں ہاں یہ کہتے ہیں عدی کلندری تو ایک قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ بابدشہ ہی کوئی نہیں ہاں کہتے ہیں جینی صاحب بڑی گستاہی کرتے ہیں دیکھیں وہ تو بڑی شاہی تھے بابے جینی صاحب کہتے ہیں شاہی کوئی نہیں بڑی شاہی تھے تو دیوبنیوں کے حکیم الامت اشریتھانوی صاحب بریلیویوں کے نزدیک کافر کیوں ہیں وٹی شاہی کیوں نہیں ہائے 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 اگر بڑی شاہی تھے تو آمزہ بریلیوی صاحب دیوبنیوں کے نزدیک مجدد دینِ بیدت کیوں ہیں شیطانی لشکر کیوں ہیں بابے تو بڑی شاہی ہوتے ہیں نہیں نہیں اپنے اپنے بابے اپنے 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 تو اپنے اپنے تو جناب باقی بابے انہوں تو تُس ہی بھی نہیں من دے اسی تو آڑے نہ من کے کوئی وڑا جن کر لے انہوں نے قتل دے تُس ہی بھی کیتے ہوئے اور پھر آپ کو انہوں نے کہانی کروائی بھی تھی بڑے سے بڑا غوث کتب ابدال وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں تو یہ کیا کہہ رہے تھے صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں غوث کتب ابدال تے شاہی کوئی نہیں اوہ تسی کوڑے اور کھوتیاں دوں اور ان کے پاؤں کی خاک سے بتر سمجھتے ہو غوث کتب ابدال کو ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں بابیت شاہی کوئی نہیں کہتے ہیں ثابت کرو لو سامو اور پھر گوڑا بھی حضرت معاویہ کا بنائے ہوئے شیعوں نے اپنا گوڑا بنائے ہوئے سنیوں نے اپنا گوڑا بنائے ہوئے حضرت معاویہ کے گوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں امیر معاویہ نے جو حضور کی امیت میں گوڑا دڑایا نا اس گوڑے کے ناگ میں جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کرتے یہ ویسے یہ ہے تو جیلی بات ہے ہم تو اس کو نہیں ایگری کرتے بلکل جامعہ ترمزی میں سنی بن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مؤمن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے ایک عام مؤمن بھی ایسی حرمت رکھتا ہے جو کعبے سے بڑھ کر ہے لہٰذا تو آڑے بابے ہونگے صحابہ اکرام کے قدموں کی خاک سے بدتر ہم ایک عام مؤمن کو بھی صحابہ اکرام کے گھوڑوں یا ان کے قدموں سے افضل سمجھتے ہیں وہ مؤمنین ہیں وہ جانور ہیں یہ کمپیریزن نہ کروایا کرے تو آڑے کمپیریزن بھی اسی سیدھے کروانے نے آگے کلمیں بھی تو اڑے سی سیدھے کروائے تو اللہ طرح نے توحید کو کھول کر اس حوالے سے بیان کیا کہ ایسی ابن امبریم کا سٹیٹس کلیر کر دیا کہ اگرچہ وہ اللہ کے مقرب ترین لوگوں میں سے ہیں وَجِهًا فِي الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور وجاہت والے ہیں اور قریبی لوگوں میں ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے موجزہ مردوں کو زندہ کر دینا موجزہ کور کے مریضوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے موجزہ اندوں کو شفا دینا اللہ کے اذن سے موجزہ مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اتنے بڑے موجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیئے گئے زندگی موجزہ پیدائش موجزہ دنیا سے اٹھایا جانا موجزہ دنیا میں دوبارہ آنا موجزہ سراپا موجزہ میں کہتا ہوں واقعی جیزیس کرائیسٹ حق دار تھے اس بات کے کہ اگر شیطان نے انسانیت کو ورگلانا تھا نا خدا کے مقاولے پر کوئی خدا کھڑا کرنا تھا تو جیزیس کرائیسٹ حق دار تھے جو اللہ نے ان کو شانے دی تھی جس طرح میں کہتا ہوں صحابہ اکرام میں مولا علی حق دار تھے کہ اگر کوئی غلوب کھڑا کرنا تھا نا شیطان نے ورگلا کر تو سیدنا علی کی ذات کے اوپر کھڑا کیا جا سکتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شانے عطا فرمائی تھی اسی لئے دیکھیں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اے علی تم اس امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثل ہو جیوز ان کا انکار کر کے تباہ و برباد ہوئے اور کرسچنز ان کی شان میں غلوب کر کے برباد ہوئے یہاں پر بھی ناسبی ان سے بغض رکھ کر گمرا ہوئے اور رافضی ان کی شان میں غلوب کر کے گمرا ہوئے جو فضائل صحابہ آم امی رنبل کی کتاب میں موجود ہے سیسانت سے مولا علی کا قول میری وجہ سے دو فرکے گمرا ہو جائیں گے یعنی مجھے بنیاد بنائیں گے اور دو جہنم میں جائیں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی ناسبی اور رافضی مری ہے الحمدللہ بارل ایسی ابن مریم کا یہ سٹیٹس ایکسٹرارڈری ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس آیت میں ایسی ابن مریم کو اللہ تعالی نے مولویوں اور جوگیوں سے ہٹا کر الگ سے ذکر کیا کیونکہ ایسی ابن مریم کو جس طرح کا خدا مانا ہوا تھا کرسچنز نے وہ ویسا خدا ماننا نہیں تھا جس طرح انہوں نے اپنے مولویوں کو مانا ہوا تھا مولویوں کو ماننا ڈیفرنٹ تھا ان کو تو وہ بگوٹن سن کہتے تھے اس لیے اللہ تعالی نے ان کو الگ سے ذکر کیا اور دوسری حکمت اس آیت میں الگ ذکر کرنے کی یہ ہو سکتی ہے کہ ایسی ابن مریم کی یہ تعلیمات نہیں تھی کہ انہیں خدا بنایا جاتا ہاں بزرگ بابوں کو شوق تھا کہ وہ اپنی عبادت کرواتے تھے اور عبادت کیسے حلال اور حرام کے فتوے دیتے تھے اپنی مرضی سے اور وہی حدیث ہے جو اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی جامعہ تنمزی میں موجود ہے شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں اسے نکل کیا ہے وہ حدیث الموجم القبیر تبرانی کے اندر موجود ہے امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اس حدیث کو لیا ابن جریر تبری نے تفسیر کے اندر اسے نکل کیا ابن کسیر نے بھی نکل کیا مسلمانوں کے تمام مفسرین اس حدیث کو کوٹ کرتے ہیں اس آیت کی شرح میں ایون شاول اللہ دیلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اماموں کی اندی تقلید کے خلاف بھی اس آیت اور حدیث کو کوٹ کیا وہ حدیث یوں ہیں کہ سیدنا عدی ابن حاتم جو حاتم تائی تھے عرب کے مشہور فیاض ان کے بیٹے تھے اچھے باپ کے جینز تھے اللہ نے ہدایت دے دی اسلام قبول کیا صحابی بن گئے کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس حال میں حاضر ہوا کہ میرے گلے میں سونے کی سلیب لٹکی ہوئی تھی تو مجھے رسول اللہ نے فرمایا کہ اے عدی اس بت کو توڑ کر پھینک دو یعنی یہ سلیب کا نشان بھی بت ہے ایک سمبل کے طور پر وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ہے اور وہ یہ آیت کوٹ کی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربامم من دون اللہ کہ کرشنز نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں صوفیوں کو رہبان کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر تو ہم نے تو اپنے مولویوں کی کبھی عبادت نہیں کی تو یہ آیت کیوں ہیں قرآن میں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اپنے مولویوں اور جوگیوں یعنی احبار اور رہبان کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مان لیتے تھے ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے کیوں شریعت کا کسٹوڈین وقت کا پیغمبر ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی حکم نہیں دے سکتا اب اگر کوئی مولوی اور صوفی بھی کتاب اللہ کو اور پیغمبر کی سنت کو چھوڑ کر خود سے حلال اور حرام کو ڈیفائن کرے گا نا تو گویا وہ مولوی تمہارا رب ہے کیونکہ شریعت کا اختیار کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اس آیت کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اپنے مولویوں کو سجدہ کرتے تھے جا کے وہ ان کے حلال اور رام کے فتووں کو بغیر تحقیق کے مانتے تھے اچھا میرا معصومن اصلا سوال ہے کہ اس کے جواب میں اگر کوئی ہنفی صحابی ہوتا تو آگے سے کہتا کہ جی یا رسول اللہ علماء سے پوچھ پوچھ کی تو چلنا چاہیے یہ تو یہی کہتے ہیں نا علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں تو نبی الاسلام کیا کہہ رہے تھے اے عدی ابن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے تمہارے بابوں کا خدا اور عام آدمی نے تو عالم سے ہی پوچھ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ عالم کی بات کو بھی آپ نے بغیر تحقیقیں نہیں ماننا نبی الاسلام یہ بتا رہے تھے کہ تم ان مولویوں کے کہنے پہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام مانتے تھے تو سارے یہی کرتے ہیں نا اس میں کونسا جرم ہے جرم یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو پسے پوچھ ڈال دینا ایتونی بی کتاب من قبل ہذا او اثارت من علم انکنتم صادقین اے نبی ان سے کہو اگر مجھ سے بیعث کرنی ہے نا ادھر ادھر کی باتیں چھوڑو لاؤ میرے پاس کوئی کتاب جو اس قرآن سے پہلے نازل ہوئی ہو یا انبیاء کے آثار سنت علم چل رہا ہو وہ لے کر آؤ اس سے بات کرو اگر تم سچے ہو تو اسی کو ہم نے ارز کی ہے نام ہے وابی نام ہے وابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ایتونی بکتاب من قبل ہذا او اثارت من علم کتاب بھی آ گیا اور علم بھی آ گیا کتاب اور علم کی بنیاد کے اوپر چلنا ہے عدی ابن حاتم تم نے کر لے نہ تھا غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دیکھو ساڑھے شیر بھی قرآن و دیشتہ تُو ثابت ہونے جائے کہنے نہیں جنیر صاحب کولوں گلا کرتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم آیت اور حدیث بیش کرتے ہیں اور اپنے سلوگنز بھی قرآن و سنت سے ثابت کرتے ہیں الحمدللہ تو جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ایسے ہی تھا تو فرمایا یہی ان کو رب بنانا ہے اب یہی بات اس کرسچن بھائی نے کوٹ کی اور اس کے بعد اس نے کیا کہا کہ مسلمانوں نے بھی تو بابوں کو خدا بنا رکھا ہے ڈاٹر صاحب نے اسے آورلوک کیا یا سمجھ نہیں آئی پھر اس نے دوبارہ کہا کہ علی اجویری اور غوث پاک ڈاٹر صاحب نے سمجھا ہے کہ ان گل ود گئی ہے میں ان داتا دی نگریج بیٹھے ہیں کیے کرا ڈاٹر صاحب نے کہا نہیں مسلمان تو خاک کتنے بھی گے گزرے ہو اپنے پیروں کی عبادت نہیں کرتے اور وہ کرسچن ڈاپٹر صاحب کو بتا رہا ہے نہیں تین مزیمے نبیل اسلام نے کہا ہے یہ ان کی عبادت ہے جو بزرگ بابوں کو مانا جاتا ہے ان کی بتائیوی باتیں مانی جاتی ہیں کتاب و سنت کے مقابلے پر جیسا کہ دادا صاحب کی گھوڑی ہاں یہ یہ ہے بابا جانی کو رب مانا ہوئے انہوں نے درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھے دادا صاحب کی گھوڑی چھڑ دو وچ عبدالقادر پہ گیا جاتی ٹارزن منا گے عبدالقادر جنانی کو اللہ کے مقابلے پہ پیش کیا اور کیا ہے تو منارہ سے چل پڑی میں بخارے سے چل پڑا یہ کیا ہے اور یہی کچھ تو ہے یہ لوٹے کی ٹوٹی گو سے پاک کے مریج ساڑ کے جناب رکھتا یہ سارا کچھ یہ کیا ہے یہی ہے انہوں نے احبار اور رحمان کو رب مانا ہوئے یا مہین الدین چشتی پار لگا دے کشتی یا بھاول حق بیڑا تاک جڑا انجینئر صاحب نے ڈوب دیتا بری بری سرکار بری کھوٹی قسمت کر دے ہری تو وہ کرشن بلکت صحیح بات کر رہا تھا یا تو ڈاٹر صاحب کو سمجھ نہیں آئی یا وہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ کوئی اسلام کی خدمت نہیں ہوتی ہے بندہ کہے کہ نہیں دوسروں کے سامنے امپردہ رکھ لیں اگر آپ یہ حرکت کریں گے اسلام کا جنازہ اس لیے نکلے کہ آپ نے غیر مسلموں کے سامنے اپنے لبادے ہوڑے میں میک اپ کیے میں ان کو بلکل لنگا کر کے دین بتائیں جو ہے ہماری دعوت سے اتنے قادیانیوں نے کیوں اسلام قبول کر لیا یہ تو صرف گالیاں دیتے رہے میں نے ان کا مقدمہ ہی اُلٹ دیا ان کے پاس بات ہی ایک تھی چشتی رسول اللہ تھانمی رسول اللہ صادق رسول اللہ شبلی رسول اللہ اوہ بھیک ہے تو آڑی پر آجے اوہ بھی فرادی ہے تسی بھی فرادی ہے یہ چیز دماغ کھولتی ہے اگر آپ ان چیزوں کا دفاع کریں گے معرفت کی بات کہہ کے مناظرے لڑیں گے اس کے حق میں پھر میرے بھائی آپ قادیانیوں کبھی اسلام کی دعوت نہیں دے سکتے اسی طریقے سے نون مسلم کے سامنے آپ اسلام کا دفاع کریں مولویوں کا دفاع چھوڑ دیں اس کے بعد وہ کیا بات کرتا اس نے کہا علی اجویری اور غوث پاک کو انہوں نے خدا نہیں مانا ہوا ڈاکٹر صاحب کا امانداری سے بتائیں یہ کام نہیں بنتا تھا میں وابیوں سے پوچھوں گا اے لیدیسوں سے تم سپورٹ کرتے ہونا ذرا اس کو لیدگی میں جا کے سمجھاؤ کہ یار تمہارا یہ کام نہیں بنتا تھا کہ یہ غلط کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں الٹا تم دفاع کرنا شروع ہوگے کہ ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا جبکہ تمہیں بھی پتا ہے یہ کیا کچھ کرتے ہیں مرے بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں ان کے کیا کیا عقیدیں بابستہ ہیں ان کے ساتھ یہ قرآن کے پہلے صفحے کی پہلی آیت ہم مسلمانوں کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں عقیدیں بالکل اس کے اُلڑ ہم یہ عقید پڑھتے ہیں یہ آگے سے وہ شیر لے آتے ہیں سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھار کے ہو تو بالکل کرسچن نے صحیح کہا ہے کہ آپ نے بھی تو بابوں کو خدا مانا ہوا ہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے مدد مانگو یہ کہتے ہیں ہم عبدالقادر جلانی سے مانگیں گے سیم وہی کام ہے اور جب کوئی سمجھاتا ہے وہ کہتے ہیں نی جی دیکھو آپ امی سے روٹی نہیں مانگتے اے نی جی نا دی سمجھ دانی جے مری ہوئی امی کو لوگ کو روٹی منگ دائے یہ تو زیر یہ اسباب ہے وہ تو اللہ تعالی نے پیاس بجھانے کا ذریعہ پانی کو بنایا بھوک مٹانے کا ذریعہ اللہ تعالی نے کھانے کو بنایا یہ اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوئے ان کو مدد کے لئے نہیں بکارنا ہوتا اسباب اختیار کرنے ہوتے ہیں مری ہوئی امی کو کوئی نہیں بکارتا ظاہری اسباب کا قرآن میں حکم ہے وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیکی اور بریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی کے کاموں میں نہ کرو آپ میرے سامنے بیٹھیں میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں بالکل درست ہے قرآن میں حکم ہے یہ شرک نہیں ہے لیکن آپ بغداش رہی میں دفن ہے بولا کوں پھر اور میں کہا جی غوثے پاک دو بہتران نیسلیں یہ پیج ہو غوثے پاک نہیں بیٹھ سکتے ہاں اس مزار پہ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے وہ پاکستان فون کر کے بجوا دے والا دہ بات ہے اب ہماری کمیونکیشن نہیں ہو سکتی انہوں نے اس چیز کو اس سے جوڑا ہوئے کہتے ہیں جی قرآن میں آئے اللہ سے مانگ سکتے ہیں لیکن اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں مانگ سکتے ایک ہی تھے لکھے ہے جی اے بھی لکھے ہے ویسے تو ایہ کا نستعین کا مدلہ بھی یہی تھا لیکن تمہاری ہم یہ بھی خواہش پوری کر چکے ہیں سورة النمل کی آئیت نمبر سکسٹی ٹو اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُتَّرَّ اِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوء وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَالْ أَرْض اَعِلَهُمَّا اللَّهُ اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے اَعِلَهُمَّا اللَّهُ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور مابود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہو قلیل مَّا تَذَكْرُون بہت کم ہی تم نصیت حاصل کرتے ہو یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارا کسی ہستی کے بارے میں یقیدہ ہے کہ وہ مصیبت اور پرشانی دور کرتی ہے دعا کے طور پر ایا کنستعین گویا تم نے اسے خدا مان لیا یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے علی کو گاڈ کلیم کر دی ہے یا شیخ عبدالقادر جنانی کا مطلب سادہ نہیں ہے آپ نے ان کو خدا کلیم کر دیا نہیں وہ اللہ کی تاہ سے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ازن دیا ہوا ہے میرے بھائی یہ سب کچھ بھی ثابت ہو جائے تب بھی پکارنا کس کو ہے اللہ کو بارش کون برساتا ہے ڈیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی بارش ہم اللہ سے مانگیں گے یا فرشتوں سے فرشتوں سے مانگی مکائل بارش برسا دے کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے شرک ہو جائے گا دروشیر کے لیے بھی نہیں کہہ سکتے فرشتوں یہ پیغام دے دو ہم کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد زہری اس باب کو اگر آپ نے پکارنا شروع کیا تو بھائی سب سے بڑا مشکل کشا پھر پلینٹ ارث پہ اگر کوئی ہے نا سورج ہے سورج کی وجہ سے موسم بدلتے ہیں سورج کی وجہ سے پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں ہم جانوروں کو کھاتے ہیں یہ سارا فود سائیکل یہ پانی کا سارا سلسلہ ایوپریٹ ہو کر گلیشیرز تک اور پھر پگل کر دریاؤں میں چلنا یہ پوری زندگی اگر کسی ایک مخلوق کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے وہ سورج ہے اتنا بڑا مشکل کشا نہ کوئی پلینٹ ارث پہ بزرگ ہے نہ کوئی بابا ہے جو سورج ہے کیا کسی مسلمان کو وہم بھی ہوا کہ وہ سورج کو مدد کیلئے پکارے نہیں حالانکہ ڈیوٹی نہیں لگی یہ سورج کی سورج کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابت ہے شاہ ہی کوئی نہیں کہنے جی بوٹی پہن لی سی بوٹی ملتاں ہی پہن نہیں سی سکردو جا کے پہن دے سارے گلیشئر پگل جان دے آپ بھی ڈوپ جان دے جان چھوڑ دی جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو تو یہ انہوں نے عجیب و غریب قسم کی چیزیں مط مشہور کی بھی تھی یہ جو آیت ہے نا یہ آیت اہل تشیو کے ہاں صوبہ شام کے اذکار میں پڑی جاتی ہے لیکن بغیر ترجمے کے ترجمے سے پڑی ہوتی یہ شرکنا آج آپ کے سامنے ہوتا کبھی وسیلے کے نام کے اوپر اور وسیلے کو کون ہی مانتا ہمیں اردو نہیں آتی یہ وسیلہ ہے کہ ڈریکٹ بابے کو بکارو مدد کے لیے اسے کون وسیلہ کہتا ہے یہ استعانت ہے وسیلہ تو چیز ہی اور تھی دھوکہ دیتے ہیں صوبہ شام کے اذکار میں پڑتے رہے ترجمہ نہیں پڑا پھر جو مولا علی نے وسیلہ نامہ حسن ابن علی کے نام لکھوائے نحج البلاغہ شیعہ کے ہاں حضرت علی کے خطبات کا اور وسیلہ کا مجموع ہے مختوب نمبر 31 ہے وسیلہ نامہ جنگ سفین سے وافسی پر مولا علی علیہ السلام نے حسن ابن علی کے نام وسیلہ لکھوائی اس کا سٹارٹ ہی ہے کہ یہ ایک بوڑے باپ کی وسیعت ہے اپنے بیٹے کے نام جس نے انقریب فنا ہو جانا ہے وہ بوڑا باپ جو زندگی کے نشیب و فراز دیکھ چکا ہے اب اپنی زندگی کا نچوڑ اپنے بیٹے کو بتا رہے وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسن زمین و آسمان کا مالک صرف اللہ ہے یہ سارے خزانوں کا مالک وہ ہے اور اس نے محس اپنی کرم نوازی سے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہمیں عطا کرے اللہ حکر مولا علی کی توحید دیکھے کیا ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اجازت دی بھی ہے کہ ہم اس سے مانگ لیں ورنہ یہ اجازت بھی نہ دے اسے کون پوچھ سکتا ہے مالک وہ ہے محض اپنے کرم سے اس نے اجازت دی کہ ہم اس سے مانگیں وہ ہمیں عطا کرے ہم اس سے رحم کا سوال کرے وہ ہمیں عطا کرے اے میرے بیٹے حسن یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ درگاہ ہے کہ اس نے اپنے اور تمہارے دربیان کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا جو تمہیں اس تک لے کے جائے ڈریکٹ اپنے رب سے مانگو اور نہ اس نے اس چیز کو ضروری ٹھہرایا ہے کہ تم اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے کسی کو سفارشی پیش کرو لو جی انہوں نے سارا تماشا وسیلہ شفاعت جو ہم بھی مانتے ہیں صحیح فارمز اس کے نام پہ کھڑا کیا تھا مولا علی نے تو سب کچھ ہی ختم کر دیا انہوں نے کہا اگر یہ چیزیں جائز بھی ہیں تو کوئی ضروری نہیں تھی ڈریکٹ اللہ سے مانگ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجِيبُ الدَّعَوَةَ الدَّاعِ ذَادَعَان اے میرے محبوب جب میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو فرماؤ میں تمہارے بلکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ لیکن لوگ کو بھی چاہیے میرا حکم مانے مجھ پر ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تو وہ ہدایت پا جائیں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو فرماؤ میں تمہارے بلکل قریب ہوں یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ یہ جو یہ ڈھکوسلے کہتے ہیں جی سیڑھی کے بغیر آپ چھت پہ نہیں جا سکتے بڑا اچھا موقع تھا کہ اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں فرماؤ کہ سیڑھی لگا لو پہلا قدم جو ہے وہ غصے پاک کے اوپر رکھو دوسرا کتب پاک کے اوپر رکھو تیسرا عبدال پاک کے اوپر رکھو تماشے لگائے ہوئے گا خدا کو انہوں نے دنیا کے بادشاہوں کے ساتھ کمپیر کیا ہوئے اللہ نے پیغمبر دنیا میں اس لیے نہیں بھیجے کہ پیغمبروں کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی پیغمبر کو شائع نہیں ہے کہ جسے ہم کتاب دیں حکمت دیں نبوت دیں اور وہ لوگوں سے کہے کہ لوگوں میری عبادت کرو اللہ کو چھوڑ کریں خائر خائر اور عیسی ابن مریم کے لیے جس طرح الفاظ ہے عیسی ابن مریم اس بات سے کبھی آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی پیغمبر یا مقرب فرشتہ بھی اس بات سے آر محسوس کرے کہ اسے اللہ کا بندہ کیوں کہا جا رہا ہے تو قیامت کے دن ہم جمع کر لیں گے عذاب دیں گے حالانکہ کسی فرشتہ اور پیغمبر کی جورت نہیں تھی اللہ نے سمجھانے کے لیے بات کی شرک is the most sensitive issue in the sight of اللہ یہ ٹاپک تو بہت لمبا ہے میں ہر موقع پہ چاہتا ہوں کہ اپنے مسلمان بھائیوں تک true توحید پہچاؤں کیونکہ یہ واحد گناہ ہے شرک جو معاف نہیں ہونا قیامت والے دن بھی بالکل کلیر کٹ تو اس لیے میں نے اس کو ڈسکس کیا باقی اگر کسی کوئی تفصیلات چاہیئے تو میری ویڈیو شیطانی توحید شیطانی بابوں کا فتنہ توحید سے متعلق دس دھوکے مجھے اپنے بات تم سے شرک کا خوف نہیں وسیلے کے نام پر دھوکا دعا صرف اللہ ہی سے اور کئی ایک ویڈیوز ہیں میرا نام لکھیں یہ ویڈیوز کھول جائیں گی ایک ایک چیز میں نے کلیر کی ہے جو جو انہوں نے شیطانی راستے اس میں داخل کرنے کی کوشش کی ہے میں نے کوشش تو کی کہ آج اس ٹاپک کو سینٹڈ کرتے ہوئے کچھ چیزیں آپ تک پوچھاؤں ابھی بھی کافی باتیں میں کر سکتا تھا لیکن آلموس یہ دو گھنٹے ہو چکے میرے خیال ہے اتنی گفتگو کافی ہے کافی سارے لوگوں نے دعاوں کیلئے کہا ہے سیسٹرز نے دعاوں کیلئے کہا ہے اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں اللہم اللہ هو الحی القیوم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی اللاخرت حسنة وقینا عذاب النار رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا ربنا هبلنا من ازباجنا وذریاتنا قرطا اعیون وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وسغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا اللہم من نحییتہو منا فأحییه علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفهو علی الایمان اے اللہ جنن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تُٹ سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں ہمارے رشتہ داروں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما جنن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طرف کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ آتا فرما خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان کشمیر کے مسلمان انڈیا کے مسلمان چائنہ کے افغانستان کے شام کے یمن کے عراق کے پاکستان میں بھی جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبرو جان و مال کی حفاظت فرما تمام مسلمانوں کی تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پرشانیہ تکلیف مصیبتیں دکھتہ بیماریاں دشواریاں دور فرما اور تمام نیک دیری جائز دعاوں کو قبول منظور فرما ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما سبحان ربکا رب العزت عمّا یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین و صل اللہ علی النبیه الكریم و علی آلہ و اصحابہ اجمعین الہی ام الدین آمین